اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں قولوں کے اوپر اعتراض فرمایا کیا کل پچھو بات ہے بعض لوگ کہتے ہیں ساتھ تھے آٹھوہوں کا کتہ تھا اس قول کے اوپر تنقید نہیں فرمائی گی اور اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ ان کی تعداد کو اللہ کے علاوہ نہیں جانتا ہے کوئی مگر تھوڑے لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے وہ ان تھوڑے لوگوں میں سے ایک ہی جو ان کی تعداد کو جانتا ہوں وہ ساتھ تھے آٹھوہوں کا کتہ تھا اس لئے اللہ نے دو قول نقل کے گوز پر تنقید فرمائی یہ صحیح نہیں ہے لیکن ساتھ تیسرا قول جو نقل فرمایا اس کے اوپر تنقید نہیں فرمائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساتھ تھے آٹھوہ ان کا کتہ تھا تو یہ جب غار کے اندر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نید تاری کر دی بے ہوشی اور نید کے اندر فرق ہوتا ہے بے ہوشی کے اندر آدمی کروٹ نہیں لے پاتا دائیں بھائیں لیکن نید کے اندر آدمی کروٹ لیتا ہے اللہ نے فرمایا ان کو دائیں بھائیں پلٹتے رہتے کیوں تاکہ ان کو مٹی نہ کھالے اگر ایک طریقے سے پڑے رہے کئی سالوں تک تو مٹی کھالے گی اسی وجہ سے ہم ان کو نید میں پلٹتے رہتے تھے اور ان کا کتہ اور ان کا کتہ گار کے دروازے کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خطاب کر کے کہا گیا منظر اتنا خوفناک ہے اتنا حریبل ہے کہ اگر آپ کو منظر دیکھ لیں تو تو آپ بھی پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگتا ہے اتنا خوفناک منظر ہے غار کا اور غار کے اوپر بیٹھے جو کتے کا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نید تاری کا تھی کتہ بھی سو رہا ہے اور یہ ساتوں آدمی بھی سو رہے ہیں اور کتنے دن گزر گئے تین سو سال گزر گئے اللہ نے فرمایا تین سو سال یہ لوگ وہاں ٹھہرے رہے یہ لوگ تین سو سال وہاں سوتے رہے اور زیادہ کیا نو یعنی شمسی سال اگر لیا جائے تو تین سو اور کمری سال اگر لیا جائے تو تین سو نو سال کر یا یہ کہیے کہ شمسی سال میں اور کمری سال میں نو سالوں کا فاصلہ ہوا تو اس اعتبار سے اگر آپ پیلکولیشن کرنا چاہیں تو ایک دن کے اندر شمسی اور کمری سال کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں تک کی ایک منٹ کے اندر شمسی اور کمری سالوں میں کتنا فرق ہوا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے علم الحندسہ کا ایک مسئلہ بیان کر دیا ہے یہاں کہ شمسی سالوں میں اور کمری سالوں میں تین سو سال کے اندر نو سال کا فرق ہوا اب تین سال کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے دیر سو سال کے اندر پھر سو سال کے اندر پھر پچاس سال کے اندر دس سال کے اندر ایک سال کے اندر پھر ایک منت کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے کلکولیشن کریں اس لئے کہ ذابطہ بتا دیا گیا رول بتا دیا گیا اب تین سو سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو اٹھاتا ہے اس لئے کہ اب حکومت بدل گئی ہے پہلے جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا اور اب جو بادشاہ پہلے کہنا پوکیانوس تھا وہ کافر تھا بدپرست تھا اور اب جب اٹھایا گیا تین سو سال کے بعد تو اب پورا کا پورا منظر نامہ بدل چکا تھا یہ سارے کے سارے لوگ عیسائی ہو چکے تھے اسلام قبول کر چکے تھے اور اس وقت کے بادشاہ کا نام تھیوڑوسیس تھا یہ عیسائی ہو چکا تھا اب اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو جگایا اٹھے اپنی نیس سے تو قالو لبیتنا پوچھنے لگے کم لبیستم کتنا سوئے ہم لوگ کتنا ٹھے رہے ہاں گارن تو لوگ بولنے لگے قالو لبیتنا ہی اومن اپا گئے ہوں ایک دن یا آدھا دن تین سو سال کے بعد اٹھ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھے رہے ہیں ایک دن یا آدھا دن کہا کہ اچھا ایسا کرو یہ پیسہ لو اور بادار سے کچھ کھانا وانا لے کر کیا ہو دیکھو تین سو سال تک سوتے رہے کھانے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن جیسے ہی جا گئے پیسے کھانے کی ضرورت پڑ گئی اب وہ سکہ لے کر کے جو تین سو سال پرانا تھا یہ بازار گئے کھانا لیا اور جب پیسہ دیا تو اس نے کچھ کہا نہیں دیکھ لیا کہ لگتا اس آدمی کو کئی خزانہ مل گیا ہے یا کچھ تو ٹوڈیا کوئی بات ضرور ہے پتہ لگایا گیا تو سارا ماجرہ جب سامنے آ تو سارے سارے لوگ حیرزدہ ہو گئے اب چھوکی عیسائیت لوگ قبول کر چکے تھے بڑے احترام سے پیش آئے کہا کہ حضرت یہا ہے ہم آپ کے لئے گھر بنا دیتے ہیں آپ یہی رہی ہیں آپ لوگ نہیں بولے ہم لوگ مہی رہیں گے آتے جاتے رہیں گے تبلیغ و دعوت کے لئے اور اللہ کی عبادت کے لئے ہم لوگ مہی ٹھیک ہیں اور ہم لوگ مہی رہیں گے اس طریقے سے مہی پر ان کا انتقال ہو گیا یہ واقعہ کہاں کا ہے یہ واقعہ یہ شہر افسس کا ہے اس کے کھنڈرات ملے ہیں شہر افسس کے کھنڈرات کہاں ملے ہیں جہاں کے یہ لڑکے تھے شہر افسس کے کھنڈرات یہ ترکی کے مشہور شہر سمرنہ کے قریب ملے ہیں اور وہیں پر ڈائنہ کا مندر تھا جو ساتھ اجائیبات میں سیون ونڈرس آف دو ورڈ میں سے ایک ہے یعنی ساتھ جو اجائیبات ہیں دنیا کے ان میں سے ایک عجوبہ یہ ڈائنہ کا مندر ہے یہ وہیں ہے شہر افسس کے پاس تھا تو یہ واقعہ محارون اما ہوا یہاں تعلیم ہے نوجوانوں کو کہ وہ اپنا وقت لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نوجوانوں کو بڑی تعریف فرمائی ہے اور کہا کہ ان کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے ان کے ذات جو قدت آتا تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی عبرت بنا دیا ان کے ساتھ رہتے رہتے ہیں وہ تین سو سال تک سوتا رہا ہوں لیکن ایک نکتہ وہاں بتا دیا گیا بار بار اسے کتہ ہی کہا جا رہا ہے سَيَقُولُونَ سَلَاسَتُ الرَّابِوْهُمْ قَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَتُن سَعْدِسُمْ قَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبَاتُمْ وَسَامِنُونَ قَلْبُهُمْ قلب قلب کہہ کر کے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ کتہ ان انسانوں کے ساتھ رہتے رہے تھے بہت بڑا ولی بن گیا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا تھا وہ کتہ ولی ہو گیا تھا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کتے کے اوپر کسی ولی کی نگاہ پڑھ گئے تو کتہ ولی ہو گیا کیسے جہاں بیٹھا رہتا تھا سارے کتے آخر کو چکتہ پیٹے رہتے پتہ نہیں کو چکتہ پیٹے رہتے کتہ ولی ہو گیا بتائیے وہ نجی جانور اس کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آ رہی لوگوں کو کتہ ہی ہے جانور ولی کہتے ہو گیا کہتے ایک ولی کی نگاہ پڑھ گی تو کتہ ولی ہو گیا یہاں دیکھئے کتنے بڑے ولی ہیں تین سو ساتھ تک سوتے رہے ان کے ساتھ رہ کر کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ کتہ ولی ہو کتہ کتہ ہی رہا ہو وہ ولی نہیں ہو گیا کلب ہم کلب ہم کلب ہم بار بار اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ یہ کلب ہی رہا کتہ ہی رہا ولی نہیں ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کی تھی ایک عجیب و غریب قسم بیان فرمائی یہ سورہ کریمہ بڑی عجیب و غریب ہے اس پر میرا لوگ نو گھنٹے کا لیکچر ہے انٹرنیٹ کے اوبر ہے نو گھنٹے کا بیان ہے سورہ کریمہ ایک ایک لفظ کی تفسیر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو شرک کی قسم بیان کی گئی وہ بڑی عجیب و غریب قسم ہے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی قبر کو پوجھ رہا ہے تو وہ شرک ہے کسی بدھ کو پوجھ رہا ہے تو وہ شرک ہے یہاں شرک کی ایک عجیب قسم بتائی گئی ہے وہ کیا کہ دو دوست تھے ایک مشرک تھا کافر تھا اور ایک مومن تھا تو یہ جو کافر تھا اس کا ایک باغ تھا تو اپنے اس مسلم دوست کو لے کر کے اپنے باغ میں گیا اور کہنے لگا دیکھ کتنا بہترین باغ ہے یہ پھل بہت دیتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ درخ اور یہ پھل کبھی رکے گا نہیں اور یہ باغیچہ کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس باغیچے کو تباہ و برباد کر دیا تو جب باغ تباہ ہو گیا تو اس نے کہا کاش کی میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا اب دیکھو اس میں شرک کا کوئی واقعہ ہی نہیں بیان کیا جا رہا ہے ترحقیقت شرک کی ایک اس میں یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے کسی آدمی اپنے کسی بڑے کام کو اپنی ہی طرف منصوب کرے اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب نہ کرے کوئی کہے میں تو ڈاکٹر ہو گیا ہوں تو دوسرا کہیے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے لَا قُوْتَ اِلَّا بِاللَّ ایسا بولو ماشاءاللہ کہا جس میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہے میں نے محنت کیے دن و رات میں نے محنت کیے نمبر ڈاکٹر ہونا میں انجینئر بنا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا لینہ دینا ہے میں نے تو اپنی محنت سے انجینئریں پڑی ہے یہ ہے کسی چیز کو حاصل کر کے یہ کہنا کہ یہ چیز میں نے حاصل کیے اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل کا اس کے احسان کا کوئی دخل نہیں در حقیقت شرک کی ایک عجیب و غریب قسم ہے یہ جس کو اس سورہ کریمہ کے اندر بیان فرمایا گیا اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خزیر کا واقعہ بیان کیا گیا ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے تقریر بہت اچھی تھی جب تقریر ختم ہوئی تو ایک صاحب نے کہا آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں زبان سے نکل گیا میں سب سے بڑا عالم اللہ تعالیٰ کو ان کی یادہ پسند نہیں کہا کہ میرا ایک بندہ مجمول بہرین پر رہتا ہے دو دریاؤں کے سنگم پر جہاں خلیج اقبہ اور بحر قلزم ملتے ہیں اسی کو مجمول بہرین کہا جاتا وہاں پر میرا بندہ ہے فیضہ جا کر کے اس سے ملو کیسے ملو گے ایک مچھلی فرائی کر کے لے جاؤ جہاں یہ مچھلی نکل کر کے سمندر میں چلی جائے وہی پر وہ بندہ میرا ملے گا آپ اپنے ساتھ اپنے شاگر یوشہ ابن نون کو لے کر کے چلے ایک جگہ رکھے مچھلی وہاں سے نکل کر کے ٹیفن میں سے نکل کر کے دریاؤں میں چلی گئے اور ایک سرنگ بن گیا انہوں نے جاتے میں دیکھا لیکن شیطان نے ان کو بھولا دیا یہ اور حضرت موسیٰ بہت دور چلے گئے ایک دنے ایک رات کا سفر کر لیا تھک گئے تو کہا کہ مچھلی نکالو کر رکھا ارے بولے مجھے یاد نہیں رہو مچھلی تو نکل کر کے زمندر میں چلی گئی کہا کہ اللہ کے بندے بیان کرنا تھا ہم تو بہت آگے آگے پھر پیچھے واپس پلٹے اور دیکھا کہ مچھلی جس طرف سے گئی تھی وہاں پر ایک سرنگ بنی ہوئی ہے وہی پر ملاقات ہوئی حضرت خضر سے السلام علیکم علیکم کون موسیٰ موسیٰ بنی اسرائی اس کا مطلب حضرت خضر کو بھی غیر علم نہیں دنے 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 پوچھے کون موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کیوں آئے ہیں آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس کو میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں کہا کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکتے کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کے کسی حکم کے نافرمانی نہیں کروں گا اور صابر رہوں گا وعدہ کرتے ہو لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں جو کام کروں اس پر ٹوک ہو گئے نہیں اس پر اعتراض نہیں کروں گے کہا کہ ٹھیک ہے اس میں کیا بڑی بات ہے آپ کرتے رہیے ان لوگوں کو دریہ پار کرے کو اس طرف جانا ہوا ہے کشتی پر بیٹھے اور جیسے کشتی پیچ گوھر میں پہنچی حضرت خزیر اس کے تختیں اکھاڑنے لگے موسیٰ علیہ السلام دیکھ یہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ تختیں اکھاڑ یہ تختیں آپ اکھاڑنے ہیں اس لیے کی تاکہ اس کے اندر بیٹھنے والے لوگ غرق ہو جائیں یہ تو آپ بہت پورا کام کر رہے ہیں حضرت خزیر نے کہا میں نے کہا تھا میں ساتھ رہ کر کے صبر نہیں کر پاؤ گے کہا کہ ایک دفعہ معاف کر دیجئے اب آئندہ سے نہیں بولوں گا اب جب ایک کشتی ساحل پر لگی اور آگے گئے تو دیکھا کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے اس کو بلایا اور اس کی گردن مرود دی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھا ایک بیو قصور کی جان انہوں نے لے لی کہا ارے یہ کیا کیا آپ نے ایک معصوم کیا آپ نے جان لے لی حضرت خزیر نے کہا فالا آوات میرے ساتھ رہے کر تم صبر نہیں کر سکو گے تو یہ واقعہ پندرہ میں پارے تک یہیں ہے بقیہ تفصیل اس واقعے کی سولویں پارے کے اندر ہیں انشاءاللہ کل ہم اس پر تفصیل روشن ڈالیں گے وآفو داوانا الحمدللہ حب العالمین حضرت گرامی ابھی آپ نے قیام اللہ علم قرآن حکیم کا سولم پارے سمات فرمائے موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خزر کے پاس گئے اس سے ایک نکتہ ملا کہ گھر رہے کر کے آدمی علم کے اندر کم حمال حاصل کر پاتا ہے اگر اسے کسی فن میں کمال حاصل کرنا ہے تو باہر نکل کر کے یکسو ہو کر کے علم حاصل کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام خزر کے پاس گئے علم حاصل کرنے کے اس کا مطلب ہے علم حاصل کرنے کے لیے باہر نکلنا ضروری ہے اور علم کا تلاش کرنا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے طلب العلم فریضت علاکل مسلم ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے حضرت موسیٰ نے جا کر کے پہلے اپنا تعارف کرائے اور جب یہ بتایا کہ میں آپ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں تو حضرت خزر نے کہا کہ میرے ساتھ رہ کر کے تم صبر نہیں کر سکتے تو انہوں نے ایک بات کہی کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور وَلَا أَعْسِلَكَ أَمْرَا آپ کے کسی حکم اس کی نافرمانی نہیں کروں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جائے تو طالب علم کو چاہیے کہ استاذ کا عدب و احترام کرے اگر اس کا کوئی قول و فید شریعت کے خلاف نہیں ہے تو طالب علم کو اپنے استاذ کی اطاق کرنی چاہیے حضرت موسیٰ نے وہی کہا وَلَا أَعْسِلَكَ أَمْرَا آج بھی جب کسی بچے کا داخلہ کسی کالجی اسکول میں کیا جاتا ہے تو ایک فارم ہوتا ہے فارم کو فلپ کرنا پڑتا ہے اس کے اندر یہ شک رہتی ہے کہ بچے کو مدرسے کے تمام قوانین اور ضوابط پر عمل کنا ضروری ہے خلاف ورزی کرنے پر اسے اسکول سے اور کالج سے نکالا بھی جا سکتا ہے یہ اسی قانون کے تحت ہے وَلَا أَعْسِلَكَ أَمْرَا میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا حضرت خزیر نے یہ شرط رکھی کہ میں جو بھی کام کروں گا اس پر تم اعتراض نہیں کرنا کشتی کے تختیں اکھاڑنے لگے انہیں اعتراض کر دیا اور جب بچے کی گردن انہوں نے مروڑ دی بچہ مر گیا تب بھی انہوں نے اعتراض کر دیا اس کے بعد حضرت موسیٰ نے خود کہہ دیا آپ کی کسی تیسری بات پر اگر میں اعتراض کروں گا تو مجھے اپنے پاس نہ رکھئے گا تھکے ہارے تو تھے ہی ایک بستی میں پہنچے بستی والوں سے کھانا ماغا استطعاما کھانا ماغا دونوں نے بستی والے پر بخیرتے انہوں نے مہمان بنانے سے ان دونوں کو انکار کر دیا یہ رات بار اسی بستی کے باہر پڑے رہے صبح نماز وغیر آدھ کرنے کے بعد اسی بستی میں سے جب نکل کر کے جانے لگے تو دیکھا کہ بستی کا ایک گھر ہے اس کی ایک دیوار گیرہ چاہتی حضرت خزر نے اپنی خدادات قوت استعمال کر کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا حضرت موسی علیہ السلام جلالی پیغمبر رات میں ان بستی والوں نے مہمان بھی نہیں بنایا تھا سخت غصے میں تھے کہا کہ آپ نے فری آف کاسٹ ان کی دیوار سیدھی کر دی لوشی تلت تخص تا دیا پیسہ لے لیتے مزدوری لے لیتے تو حضرت خضر نے کہا کہ تم نے پھر ڈوک دیا یہاں میرے درمیان اور تمہارے درمیان جدائے ہو رہی ہے اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے جاتے جاتے ان تینوں باتوں کی تعویل سمجھتے جاؤ میں نے کشتی کے تخت اس وجہ سے اکھاڑے تھے کہ یہ کشتی کچھ مسکین لوگوں کی ہے یہاں ایک نکتہ ملا کہ کشتی کو ان مسکینوں کی ملکیت بتائی اس سے پتا چلتا ہے کہ مسکین کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے مگر اتنی کمائی نہ ہوتی ہو جس سے آسانی سے اس کی اور اس کے بچوں کی گزر بسر ہو سکتی کسی کے پاس ایک رکشہ ہے وہ رکشہ کا مالک ہے مگر کماتا ہے ڈیڑھ سو خرچہ ہے دو سو تین سو یہ مسکین ہے تو ان غریبوں کو کشتی کا مالک تو بتایا گیا مگر ساتھ ساتھ انہیں مسکین کہا گیا کہ کشتی کے مالک تو یہ ہے مگر کشتی سے اتنی آمدنی نہیں ہو پا رہی ہے کہ ان تمام لوگوں کی گزر بسر آسانی سے ہو سکے تو ہماری زکاة کے مستحب وہ لوگ بھی ہیں جو کماتے تو ہیں کمائی کے ذرائیں ہیں مگر اس کمائی سے گھر کا خرچہ نہیں ہے یہ کشتی خوبصورت ہے اس خوبصورت کشتی کو دیکھ کر کے وہ بادشاہ اس کشتی کو غصب نہ کر لے ونہ ان مسکین وں زبردست فائدہ مزمر ہوتا ہے صرف تختیں توڑ دیئے گئے معمولی نقصان ہوا پوری کی پوری کشتی ہاتھ سے نکل جاتی تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ غریبوں کا اگر تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو اس تھوڑے سے نقصان کے اندر بہت زیادہ فائدہ مزمر ہوتا ہے یہ غریبوں کا اگر کچھ مالی نقصان ہو جائے تو انہیں دلبرداشتہ نہیں ہونا چاہئے سبر کرنا چاہئے کہ اس تھوڑے سے نقصان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نہ کوئی زبردست فائدہ مزمر کر رکھا ہم نے دیکھا کہ فسادات سے پہلے لوگ چھوپڑوں میں رہتے تھے لیکن فسادات کے بعد انہیں چھوپڑوں کی جگہوں پر بڑی 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 لگ لوگوں نے ان کی اتنی انداد کی اتنا تعاون کیا جو کاروبار سے نہیں تو کاروبار سے لگ ہے نکتہ کیا نکلا کہ غریبوں کے تھوڑے سے مالی نقصان کے اندر ان کا بہت بڑا فائدہ مصمر ہوتا ہے لہذا اگر ان کا کوئی تھوڑا سا مالی نقصان ہو جائے تو انہیں سبر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی پر پھروسہ کرنا چاہیے دل برداشت نہیں ہونا چاہیے جدا فتا نہیں دینا چاہیے اس کے بعد وہ لڑکا جس کی میں نے گردن مروردی یہ بچہ اپنے ماباب کے ایمان کے لئے خطرہ بن سکتا تھا اس لڑکے کے ماباب مومن ہیں بتایا یہ گیا کہ اس بچے جو میں نے گردن مروردی مار دیا اس بچے کے والدین مومن ہیں اور یہ بچہ اپنے ماباب کے ایمان کے لئے خطرہ بن سکتا ہے نکتہ یہ ملا کہ ایمان ایک ایسی قیمتی شہر کہ اس کی راہ میں بچے کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے مگر ایمان کو نہیں چھوڑا جا سکتا ایمان اولاد سے بھی زیادہ قیمتی ہے اگر ایمان تو اس کو بھی ختم کر دیا جائے مگر ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے یہ نکتہ ملا ایمان اتنا قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بچے کو میرے حکم سے جو خزر نے تقل کر دیا ہے ہم اس بچے کے بدلے ایک اور بہترین بچہ دینا چاہتے یہ لڑکا تو بدکار تھا لیکن اس بدکار بچے کے بدلے میں ہم ان کے ماں باپ کو اچھی اولاد عطا کریں گے تو اگر جانی نقصان ہو جائے تو جانی نقصان سے بھی دل بار داشتہ نہیں ہونا چاہئے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس جانی نقصان کے بدلے بہتر جان عطا فرمائے بہتر کوئی نہ کوئی فائدہ مزمر ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مسلحت ہوتی ہے آدمی کو اللہ کی مسلحت پر نگاہ رکھنی چاہئے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مسلحت ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آرہی اور یہ جو دیوار میں نے سی تی کی درحقیقت اس گھر کے مالک اس شہر کے اس گاؤں کے دو یتیم بچے وَأَمَّل جِدَارُ فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَقَانَ تَحْتَهُ قَنْزُ لَهُمَا اس جس گھر کی دیوار کو میں نے سیدھا کر دیا ہے یہ دو یتیم بچوں کی ہے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ کڑا ہوا ہے اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں کے لوگ وہ خزانہ لوٹ لیتے جب کی اس خزانے کے مستحق وہ دو یتیم بچے ہیں ان کو یہ حق نہیں ملتا گاؤں والے خزانہ لوٹ لیتے تھے اس وجہ سے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک تھا بتائیے چلا کہ نیکیاں نسلوں میں متواریس ہوتی ہیں اگر باپ نیک ہو تو اس کی نیکی کا فائدہ اس کے بال بچوں کو پہنچتا ہے آج کوئی عورت ہو یا کوئی مرد ہو وہ یہ سوچتے ہیں کہ بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے بچوں پہنچتا ہے خزانہ اس وجہ سے بچا ان دو یتیم بچوں کا اللہ فرماتا ان دو یتیم بچوں کا باپ نیک تھا آج ہم چاہیے کہ ہم خود نیک بنے تاکہ ہماری نیکی کا فائدہ ہمارے بچوں کو ملے نیکیاں نسلوں میں متواریس ہوتی یہ نکتہ ملا اور جاتے جاتے یہ بات بھی سن لو کہ میں نے یہ تین چیزیں اپنی طرف سے نہیں کی یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے میں نے کیا ہے میں نے اپنی طرف سے یہ تینوں باتیں نہیں کی ہیں کشتی کے دکھ میں خود نہیں اکھا رہے بچے کو قتل میں نے خود نہیں کیا اور اسی طریقے سے دیوار میں نے یوں سیدھی نہیں کر دی بلکہ یہ سب اللہ کے کرنے پر میں نے کیا پتا یہ چلا کہ ان کے اوپر وہی اترتی تھی وہی کے ذریعے انہیں علم دیا گیا لہذا حضرت خزر نبی تھے اور اسی وجہ سے اللہ تبارک مانگا یعنی کھانے کی ضرورت حضرت موسیٰ کو بھی تھی اور کھانے کی ضرورت حضرت خزر کو کھانا کون کھاتا ہے جن کھاتا ہے کہ فرشتہ کھاتا ہے جن وں کے تو خاص کھانے ہوتے ہیں اور ملائکہ تو کھانا کھاتے ہی نہیں لہذا دونوں نے کھانا مانگا پتا یہ کھانے کے موضوع تھے انسان تھے لہذا حضرت خزر انسان تھے اور اللہ کے نبی تھے اور اب وہ زندہ نہیں ہے اس لیے کہ ان کے زندہ ہونے پر کوئی نصے شرعی موجود نہیں ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہیں جنگلوں کے اندر کوئی آدمی راستہ بھول جائے تو حضرت خزر ظاہر ہو کر اس کو راستہ بتا دیتے ہیں اس بات کے اوپر بھی کوئی نصے شرعی موجود نہیں ہے لہذا ان تمام چیزوں کا تعلق عوحام اور خرافات سے حضرت خزر مر چکے ہیں اور اسی طریقے سے ان کے زندہ رہنے کے اوپر کوئی بھی نصے شرعی اس میں ایک نکتہ اور معلوم ہوا کہ مسکینوں کی جو کشتی تھی یہ کمائی کا ذریعہ کشتی کمائی کا ذریعہ تو آلات حرفت کے اوپر ذرائع کمائی کے اوپر زکاة نہیں مثلا کسی آدمی نے چند مشینیں لگا لی افصال گزر جانے کے بعد مشینوں کے اوپر جسے پروڈکٹ نکلتا ہے مشینوں کے اوپر زکاة نہیں آلات حرفت اور آلات سنات کے اوپر زکاة نہیں ہے اس کے پروڈکٹ کے اوپر زکاة ہے اس کا پروڈکٹ بانار پہ گیا آپ نے بیچا پیسہ ہاتھ میں آیا آپ نے سال بھر اپنے بال بچوں پر خرچ کیا اگر سال بھر اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے کے بعد اتنا روپیہ بیلنس رہتا ہے اور سال گزر جاتا ہے جس سے آپ ساڑھے ساتھ تولہ سونا اور ساڑھے بامن تولہ چاندی خریج سکیں تو سال گزر نے کے بعد آپ ڈھائی پرسن کے حساب سے اس میں نکال دیجئے بقیہ آلات حرفت اور آلات سنات کے اوپر زکاة نہیں ہے جو چیز استعمال میں اس کو اوپر بھی زکاة نہیں مثلا گھر یہ مستعمل مستعمل ہے اس کو آدمی استعمال کرتا ہے اس سواری کرتا ہے اس کے اوپر زکاة نہیں ہاں اگر وہ کاروں کا کاروبار کر رہا ہے تو پھر سال گزر جانے کے بعد ان کاروں کی قیمت لگا کر کے اس کی زکاة نکال ضروری ہوگی جو چیزیں استعمال میں ان کو زکاة نہیں اور آلات حرفت آلات سنات آلات استعمال ان کے اوپر زکاة نہیں بلکہ ان کے پروڈکٹ کے اوپر زکاة اس کے بعد اس تیسرے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے اس تیسرے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک اور عقیدے کا نکتہ آپ کے سامنے بیان کر دوں بعض لوگ یہ کہتے کہ شریعت الگ ہے طریقت شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے جب کوئی اہل حدیث بھائی کسی کے سامنے حدیث پیش کرتا ہے قرآن پیش کرتا ہے اور وہ صوفی ٹائک ہوتا ہے کہتا ہے میاد ٹھیک ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں آپ لوگ شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ طریقت کے اوپر عمل کر رہے ہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ جو چیز شریعت میں ناجائز ہوتی ہے وہ طریقت میں جائز ہو جاتی ہے اسی وجہ سے ان کے ہاں یہ قائدہ ہے کہ اگر پیر صاحب کو شراب پیتے ہوئے دیکھو تو ٹوکو نہیں اس لیے کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی بات ضرور ہو جس کی وجہ سے وہ چاہتی رہے دیوان حافظ شیرازی میں جب ایمے کر رہا تھا تو ایک پیپر پرسین کا بھی ہے تو دیوان حافظ شیرازی کے آشار بھی آتے ہیں حل کرنے کے لیے تو میں دیوان حافظ شیرازی پڑی بہت غضب شاید تھا اقی مانی لیکن تھا صوفی اس کی شروع ہوتی ہے کہ پہلا مصر عربی میں اور دوسرا مصر پرسین میں اور مقتہ قزل کا پہلا مصر فارسی میں اور دوسرا مصر عربی میں یعنی وہ شاعر جہاں عربی زبان کا ماہر تھا وہیں فارسی زبان کا بھی بہت بڑا ماہر تھا کہہ بولتا ہے تو پہلا مصر عربی میں اور دوسرا پرسین میں اور مقتہ پہلا مصر پرسین میں اور دوسرا مصر عربی میں اسی کا اس شہر ہے کہ اگر آدمی کا پیر جس کے اوپر آدمی نے بیعت کر رکھی ہے اگر وہ شراب پیلے کے لئے کہے تو شراب پیلو مسلح کے اوپر پیٹ کر شراب پی رہا ہے تو اس کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ طریقت کے اوپر چلا ہے اور وہ سلوک کی منزلوں اور اس کی رسم راہ سے واقع ہے تو بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے یہ کسی واقعے سے استضلال کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے کہ دیکھو حضرت موسیٰ کی شریعت میں ایک معصوم بچے کا قتل نہ جائی اس طلعے کی طریقت جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے کمال کے اوپر نص قرآن موجود ہے یہ نص اور کسی کے بارے میں نہیں ہے اور اللہ تعالی نے حضرت خضر کے بارے میں اپنی طرف سے خاص علم دی جانے کی بات دی مل لہذا ان کے علم کے اوپر نص شریع موجود ہے نص لوگوں کو حضرت خضر کے اوپر قیاس کرنا قیاس مال فارق ہے قیاس کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ ان کے استعمال کے شریعت ظاہری کے خلاف نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنی تعیید میں الہام سری نہ رکھتا ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ختم ہو چکی ہے اس کے بعد الہام سری کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے لہذا کسی اور کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ شریعت ظاہری کے خلاف کرنا ٹوکنا نہیں چاہ یہ بالکل غلط بات ہے شریعت اور طریقت ایک چیز ہے یوں کہہ سکتے کہ شریعت نام ہے قرآن کا اور طریقت نام ہے آدیث کا یہ شریعت ہے یہ طریقت ہے لہذا ہم شریعت اور طریقت تو مانگتے شریعت کا مطلب ہوا قرآن اور طریقت کے مطلب ہوا طریقہ یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے جس طریقے پر چل کے بتایا وہ اسی شریعت کی شرعہ ہے لہذا ہم اصلی ہیں شریعت اور طریقت کو ماننے والے شریعت نام ہے قرآن حقیق اور طریقت نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث اور سنت ہوا لہذا اہل حدیث جو ہوتا ہے وہ شریعت اور طریقت دونوں کو پر عمل کرتا ہے ان کی من گھڑک شریعت اور طریقت کو نہیں اب آئیے تیسرے سوال کا جواب دیتے تیسرا سوال یہ تھا کہ مشرق سے مغرب تک جانے والے سیاہ کی کیا خبر زلقرنین آگے امی کا تذکر یہ لوگ زلقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آؤ میں تم کو زلقرنین کا پورا واقعہ بیان کرتا ایک امی کے مو سے در حقیقت قرآن حقیق منظل من اللہ ہونے کی دلیل ہے اس لیے کہ ہمارا نبی تو امی تھا ہمارے نبی نے تو کہیں پڑھا نہیں تھا آپ نے ہسٹری نہیں پڑی تھی آپ نے تاریخ نہیں پڑی تھی آپ کو زلقرنین کا واقعہ مالوں کیسے ہوا اس کا مطلب یہ کہ زلقرنین کا صحیح صحیح واقعہ بیان کرنا نبی کریم صلیح کا اس بات کی بیان تلیل ہے یہ آپ سچے رسول ہیں اور آپ کو جو کچھ وہی کے در یہ بتا جاتا ہے آپ لوگوں کو بتاتے یہ آدمی کون تھا درحقیقت یہ سکندر ذلقرنین نہیں ہے جو مقدونیا کا بادشاہ تھا وہ تو کافر تھا یہ تو مسلمان بادشاہ تھا اس کا درحقیقت نام سائرس تھا یہ اسطخر کے قریب خدائی میں اس کا ایک مجسمہ ملا جس کی دو سین کرن مانے سین تو کرنین مانے دو سین تو اس مجسمے کے اندر دو سین تھیں اسطخر کے پاک جو خدائی ہوئی اس کے اندر ایک مجسمہ نکلا اس کو ذلقرنین کیوں کہا جاتا تھا اس لیے کہ مشرق اور مغرب ایک سین دو سین مشرق اور مغرب کا اس نے سفر کیا اس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھی مشرق میں وہاں تک گیا اور مغرب میں وہاں تک گیا جہاں کے بات کوئی آبادی نہیں تھی اس وجہ سے اس کو ذلقرنین کہا جانے لگا مشرق اور مغرب کی انتہا تک جانے والا سی مغرب کی طرف وہاں تک گیا جہاں بہر روم وہاں پہ لوگوں نے اس کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیا اور کہا چاہے ہمارے اوپر آپ احسان کریں اور چاہے ہمیں سزا دیں تو حضرت ذلقرنے نے فرمایا جو شرک کرے گا اس کو سزا دوں گا اور جو صاحب ایمان ہوگا اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ضرور کرنے ایک نیک اور عادل بادشاہ تھا اور مسلم تھا یہ پہلا سفر جو مغرب کی طرف ہوا بہر روم تک پہنچا اس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھا اس کے بعد اس کا دوسرا سمات باس دن یہ دوسرے سفر وہ نکلتا ہے یہ دوسرا سفر مشرق کا ہے مشرق میں چلتے 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 مکران پہنچا جو بلیجستان میں اس کے بعد آگے آبادی نہیں وہاں جب پہنچا تو دیکھا کہ لوگ دور وحشت میں ہیں لوگ اپنے بدن کے اوپر کپڑا نہیں رکھتے ننگے رہتے آج بھی دیکھو تیوی کے اوپر بات بات مقامات بات بات جنگلوں میں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں کے مرد اور دونوں کپڑا نہیں پہنتے تو ایسے مقام تک پہنچا جہاں لوگ دور وحشت میں تھے بلکل ننگے رہتے تھے وہاں بھی ان کی اصلاح کی اور تیسرا سفر اس کا شمال مشرق کی طرف ہوا اور چلتے چلتے وہ جوگریفی کا نقشہ ہو تو آپ دیکھیں کہ بہرے کیسپن اور بہرے اسود یعنی بلیک سی کے بیچ میں کوہ کاف کی جو پہاڑی ہے اسی کوہ کاف کے اندر وہ در رہا تھا اور اس کوہ کاف کے شمالی جانب میں روس سے منگولیہ تک وہ جو ساحلی پٹی ہے اس کے اوپر جتنے لوگ بس رہے بہر کیسپن کے کنارے اس کوہ کاف کے شمالی طرف روس سے منگولیہ تک پھیلے ہوئے لوگ یہی لوگ یعجوج ماجوج کہلاتے تھے اور در حقیقت یہ حضرت نوح کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں چار بیٹے تھے آپ کے نا حام سام یام یافس یام تو دوک کر کے مر گیا جس کا نام کنان تھا بکیا کشتی میں کون لوگ تھے حام سام یافس یافس کی اولاد ہیں کون یاجوج ماجوج تو سمجھ میں آیا بہر قیس پن اور بلیک سی یعنی بہر اسود ان دونوں کے پیچ میں پہاڑ کا ایک سلسلہ گیا ہوا ہے جس کو کوہ وحشی قبائل بستے تھے انہی کو یاجوج ماجوج کہا جاتا تھا اور یہ لوگ اسی کوہ کا درے سے متمدن آبادیوں کو اوپر آتے اور حملہ کرتے لوٹ مار کرتے لوگوں کو قتل کرتے اور اسی درے سے نگل کر جاتے لوگ اسے تنگ تنگ تھے اب یہ جب شمال مشرق کی طرف سفر کرتا ہے تو وہاں پہ پہنچ تھا درے کے پاس یہ لوگ آتے ہیں ترجمان کے ذریعے بات چیت ہوتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یاجوج ماجوج سے بہت پریشان ہے آپ ایک صد بنا دیں بند کر دیں ہمارے اوپر بڑا حسان ہوگا یاجوج ماجوج آکر کہ فساد کرتے ہم لوگ کو پریشان کرتے جی نہ حرام کر رکھائیں لوگ منی پاور چاہیے تو منی پاور دینے کے لئے تیار ہیں پیسہ چاہیے تو پیسہ دینے کے لئے تیار ہیں تو ذلقرنے نے کہا ہم کو منی پاور نہیں من پاور چاہیے آدمی دو اور اس کے کوئی چڑھ بھی نہیں سکتا تھا چڑھ تو فسل جاتا اور نقب بھی نہیں لگا سکتا تھا کوئی برما کامی نہیں کرتا تھا اس کے اندر نقب لگایا جا سکے اور نقب لگا کر اس پار پہنچ سکے وہ آنا تھی نہیں تو ان کے پاس جو صد کے اندر نقب ڈال یہ صد یہ دی بار کوہ کامی اندر جو یاجوز ماجوز کے لیے آنے سے روکنے کے لیے بنائی گئی ایک ہزار سال تک رہی اور گئی اب آپ ایک سوال کر سکتے کہ یاجوز ماجوز کون ہیں قرب قیامت میں یہ لوگ نکلنے والے ہیں قرب قیامت میں یاجوز ماجوز کی اسی طریقے سے دو خونخار طاقتیں اس دنیا میں اُبریں گی انہی کو یاجوز ماجوز کہیں گے جن کے اندر یاجوز ماجوز کی وہ صفتیں ہوں گی فساد کی بہرحال قیاس کے ذریعے کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا جب وقوع ہوگا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کون لوگ تھے دیادہ اس کے بارے میں دیادہ بحث کرنا اچھا نہیں اس کے بعد سورہ مریم شروع ہو دی یہی وہ سورہ مریم آئی کے حضرت جعفر تیار نے نجاشی کے دربار میں تلاوت کی اس میں بتایا گیا ہے کہ آدمی دعا کرے تو کیسے کرے پہلے آدمی چھپکے چھپکے دعا کرے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور دیرے دیرے دعا کرے اس لئے کہ دیرے دیرے دعا کرنے میں ریاکاری کا شائعبہ نہیں ہو تنہائی میں دعا کرنے سے ریاکاری کا شائعبہ نہیں ہو اور دوسرے اپنی آجزی کو ظاہر کرے اور تیسرے اللہ کے جو اس کے اوپر احسانات اور احسان کا تذکرہ کرے دیکھیں انہوں نے اپنے رب کو پکارا ہے اس کا مطلب اپنے رب کو پکاری اے میرے رب اے میرے رب میں بہت پریشان ہوں میرے پریشانی کو دلتے ہیں اے میرے رب میں بہت مقروض ہوں میرے قرص کے پورا کرنے کا کوئی سبیل نکالیں اے اللہ میں بہت ملچن میں ہوں میرے ملچنوں کو دلتا بہت اچھا لگتا ہے اگر کسی انسان کے سامنے رو تو اچھا نہیں لیکن باری تعالیٰ کے سامنے رو تو اتنا اچھا لگتا ہے خدا کی قسم اس سے زیادہ مزہ کہیں بھی نہیں دے دنیا کی کسی بھی چیز میں اتنی لذت نہیں ہے جتنا باری تعالیٰ کے سامنے رونے میں لذت یہ لذت اگر حاصل کرنے اور رو کر کے دیکھو کتنی لذت ملتی ہے دنیا کی کوئی لذت اس کا مقابلہ نہیں کر سو تجربہ کر کے دیکھو اللہ کے سامنے رات کی تنہائی میں سرک گر کر کے سجدے میں یا ہاتھ اٹھا کر کے بے قراری سے رو کر کے بتاؤ خدا کی قسم دنیا کی تمام لذتیں اس رونے کے سامنے ہیچ ہو جائیں گے تجربہ کر کے دیکھو اذنہ دا رب ہو اے میرے رب اذنہ دا رب ہو جب انہوں نے اپنے رب کو پکار اے میرے رب ندان خفیہ تھیرے تھیرے پکار رہے ہیں قال رب انی وحن العظم منی اے میرے رب میری حدنیاں کمزور ہو گئی ہیں وشتال الراس میرے بال سفید ہو گئے ہیں اپنی آجز ہے اے اللہ میں بہت مجبور ہوں میں تیرے سامنے آجز ہوں میں پریشن ہوں آجز وَلَمَكُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَقِّئِيَ جب بھی میں نے تُس سے دعا مانگی کمی تُو نے دعا کو خالی نہیں جانے بھی ہے دعا میری پکار کو تُو نے سنا اب دیکھئے آپ ایک تو عطب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اسم حسن کا حسنہ حسنہ میں سے خاص طور سے ربے کہہ کر کے پکاریے دیرے دیرے دعا کیجئے اور دیسرے اپنی آجزی کا اظہار کیجئے اور چوتھے اپنی اوپر جو احسان اللہ کا ہے کہ اللہ تو نے بہت دے رکھا ہے میرے اوپر بہت سارے احسانات مجھے تیرے احسانات کا اعتراف کرتا ہوں مجھے تیرے احسانات کا انکار نہیں اپنے رب کو پکارو دیرے دیرے پکارو اپنی آجزی کا اظہار کرو اور اس کے بعد اپنے اوپر احسانات جو ہیں ان کی ان کے اعتراف کے لیے آپ رب کے سامنے پیش کریں یہ دعا کا طریقہ اس کے بعد حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے واذکر فی الكتاب مریم اذی انتبتت من اہلی مکان شرقیہ فاتخذت من دونی حجابہ فارسلن ایلیہ روحنا فتمثلن لہا بشرا سبیہ قالت انی اعوذ بالرحمن من کئن كنت تقیہ قال انما انا رسول ربک لی احبالک غلاما زکیہ قالت انہ یکون لی ولد ولم يمسدنی ولم يمسدنی بشرو ولم اقبضیہ قالت قال كذلکی قال ربک هو علیہ و لنجعله آیتا للناس اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا کہ مریم کو حضرت زکریہ کے انڈر میں دے دیا گیا ان کی کفالت میں دے دیا گیا وہ حیقل سلیمانی کے بیت المقدس کے شرقی جانب مشرقی جانب مہا ایک حجرے میں رہتی تھی اچانک ایک دفعہ حجرے میں حجرہ بند ہے اور حضرت جبرائیل اسلام مہا انسان شرقی میں آگئے فارسلن ایلیہ روحنا فتمثلن لہا بشرا سبیہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آگئے کون حضرت جبرائیل کمرہ بند ہے اب فرشتوں کو کمرہ بند ہو یا کھلا ہو اسے کیا لئے نہ دینا ہے ملک الموت تو بند کمرے میں گج جاتی ہے ان کو کمرہ بند ہو دیوار موٹی ہو قلعہ کی دیوار ہو لوہے کی دیوار ہو کیا فرق پڑتا ہے تو دروازہ بند ہے انسانی شکل میں آگئے حضرت مریم نے کہا دروازہ بند ہے یاد میں کہاں سے آئے قالت انیعوذ بالرحمہ من کے ان کو اندر تقیی ہماری ماں اور بہنوں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ تنہائی میں ایک مرد آیا خوبصورت لیکن اپنی عفت معابی کا انہیں اتنا احساس ہے وہاں نے کہا کہ اگر تم متقی ہے تو میں رحمان کی پناہ چاہتی میں میرے قریب بتانا کہا کیوں گھبرا رہی ہو میں اللہ کے بھیجا ہوا رسول ہوں اور میں تمہیں بچہ دے نکلی آیا ہوں کہا بغیر باپ کے کسی آدمی نے تو مجھے چھوائی نہیں بچہ کے دو گا کہا اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی کرنا چاہ رہا ہے اور یہ اللہ کے لئے بہت آسان ہے وہ تو بغیر ماں باپ کے بھی انسان بنا سکتا ہے یہاں تو تم ہو صرف شوہر نہیں ہے اور پھر انہوں نے ان کے گریبان میں پھونک ڈالا اور اس طرح وہ حاملہ ہو گئے حمل جب پھیر گیا تو بہت پریشان ہوئی کہ میں قوم کو کیا جواب دوں گی اور جب جنہ کا ٹائم آیا جب بچہ پہتا ہو گیا ہاتھ میں بچے کو لیا ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں ہے اور کہہ رہے ہیں کاش منسیہ منسیہ ہو جاتی ممر جاتی اس سے پہلے مر جاتی ہے اور منسیہ منسیہ ہو جاتی لوگ بھول جاتے مجھے اب میں قوم کو کیا جواب دوں گی کہ تیری شادی ہی نہیں بچہ کہاں سے آگئے تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ باتیں انہیں بتائیں کہا کہ پہلا کام یہ کرو آگے جاؤ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ساکھت عالی کو روتہ بن جائے نہیں ہے بچہ پیدا ہوا ہے کمزوری ہو رہی ہے تمہیں کچھ کھانے کو چاہیے کچھ پینے کو چاہیے تو کھانا کھانے کے لیے جانا کھانا ہے تو دیکھو وہ ایک ٹنڈ منڈ درخت ہے خجور کا درخت ہے اس میں پتے بھی نہیں تھے اس کو ہلانے کے لیے کہا گیا وہ دیکھ رہی ہے کہ اس میں پتے بھی نہیں ہیں خجور کا ایک ٹنڈ منڈ درخت ہے اس کو ہلانے کے لیے کہا جا رہا ہے انہوں نے ہلایا تو اس ٹنڈ منڈ درخت سے خجور تازہ خجور رتب جنیا رتب خجور انہوں نے کھایا اس کے بعد نیچے دیکھا وَنَا دَاہَ مِن تَحْبِهَا نیچے دیکھا تو نہر بھی رہی ہے میٹھے پانی بھی پہلے کھانا اس کا انتظام ہوا بعد میں پانی کا انتظام ہوا اس کے بعد کہا گیا فَقُّلِي وَشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا فَقُّلِي وَحِرِبِهَا عجیب غریب ترقیب ہے آدمی جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو پہلے پانی تلاش کرتا ہے اس کے بعد کھانا کھاتا ہے پہلے پانی تلاش کرتا ہے اس کے بعد کھانا کھانے بیٹھتا ہے اور جب کھانا اور پانی آ جاتے تو پہلے کھانا شروع کرتا ہے پہلے پانی نہیں کھانا کھانے سے پہلے پانی تلاش کرتا ہے اس کے بعد کھانا تلاش کرتا ہے اور جب کھانا اور پانی دونوں سامنے آ جائے تو کھانا پہلے کہتا ہے پانی بات میں کیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے پہلے نہر جاری فرمائی اور اس کے بعد کہا کہ وہ درخت جا کر کہ ہلا ترد ماں سے خجور کی رہیں گے خجور کی رہے یہ کھانے کا اعتذام ہوا لیکن جب کھانے کے لئے بائٹی فکولی وشربی پہلے کھا اس کے بعد پی یہ ترتیب ہے ایسی ترتیب نہیں ہے پہلے پیو اور کھاؤ ایسا ہوتا ہے کھاؤ اور پیو پی کے کھاؤ یا کھا کے پیو ایسا نہیں ہے پہلے انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے پانی کا پھر اس کے بعد کھانے کا لیکن جب کھانے کے لئے بائٹی تو کہا کھاؤ اس کے بعد پیو اچھا اس سے پتا یہ چلا کہ دیلیوری کے بعد خجور دینا چاہیے یہ خجور جو ہے پہ جانے والے خون کے لیے ایک ریکاوری کے حیثیت رکھتا ہے اب بچے کو لیے ہوئے آگے بڑھنے لگی قوم کی طرف پریشان ہے اللہ تبارک پانے نے کہا کہ تم مو سے کچھ مک بولنا اسی بچے کو بولنے لینا اور کہہ جینا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گے فَلَا مُقَلِّمْ عَلَيْهُ مَنِسِيَا میں بات نہیں کروں گے اب لے کر کے جب قوم کے پاس آئیں ہیں فَأَتَدْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَجِّدِ شَيْنْ فَرِيَا يَا اُخْتَحَارُونَ مَاکَانَ عَبُوْكِمْ رَحْزَوِيُمْ مَاکَانَ تم اُکِ بَغْرِ یہ دیکھیں یہ قوم ہے قوم کے پاس جب اس بچے کو لے کر آئی کہا کہ مریم تُو نے کیا کر ڈالا ہے تُو نے غفرہ کام کیا اے مریم تیرا بھائی یا اُخْتَحَارُونَ اے حارون کی بہن تیرا باپ بدکار نہیں تھا تیری ماں بدکار نہیں تھی یہ تُو نے کیا کیا پہلے یہ بہن کا حوالہ دیا گیا بھائی کا یا اُخْتَحَارُونَ اے حارون کی بہن یہ نہیں کہا کہ فلا کی بیٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہنوں کی نگرانی کے لیے بھائیوں کو مقرر کیا گیا ہے باپ تو ابھی چلا جاتا ہے ماں گھر کے کام کاج میں رہتی ہے بہن کے اوپر نگاہ کون رکھے گا پہلا حق پہلی ذمہ داری بھائیوں کی ہے کہ وہ اپنی بہنوں کے اوپر نگاہ رکھیں یا اُخْتَحَارُونَ اے حارون کی بہن پہلے بھائی کا حوالہ دیا گیا تم بہن ہو کسی کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہنوں کے اوپر نگاہ رکھیں اگر اسکول جا رہی ہے بھائی سے چھوڑ کر گیا ہے اور اس کے بعد نگاہ رکھیں کون پر آئے تو اس وقت چھٹی ہوئی کدھر ہے میں داری سے لینے کے لیے آ رہا ہوں بھائی مکمل اپنی بہنوں کے اوپر نگاہ رکھیں اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی تھی پہشارت ہی لئی تو انہوں نے بچے کی طرح اشارہ کیا کہ میں بات نہیں کروں گی یہ بچہ بات کرے گا ارے مہد کے اندر کہبارے کے اندر بچہ ابھی ہے ابھی پیدا ہوا یہ کہ بات کرے گا ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوضی میں بول پڑے قال انی عبداللہ اپنی آٹھ آٹھ صفتیں ہی نہ ڈالی انہوں نے آٹھ صفتیں ہی نہ انہوں نے قال انی عبداللہ قال انی عبداللہ آتانی القتاب و جعلنی نبیہ و جعلنی مبارکنے نمہ کند تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر اپنے آٹھ یا نو عوصہ بیان فرمائے یہ حضرت عیسیٰ اور مریم کا بیان تھا یہاں جو بغیر پتے کے خجور سے پھل گرنے والی بات ہے اس کا تاغو خضرت زکریہ سے بھی ہے اور حضرت مریم سے بھی ہے کہ بغیر پتے بغیر پتے کے خجور سے خجور کے درخت سے اگر خجور دے سکتا ہے تو بغیر باپ کے بچے کھولے دے سکتا ہے اور سوکھے ہوئے خجور کے درخت سے اگر تاثیر خجور نکال سکتا ہے تو گڑھاپے میں حضرت زکریہ کو بچے کھولے دے سکتا ہے اس کا مطلب ہے بچہ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو لڑکی مانگنا ہو تو اللہ سے لڑکا مانگنا ہو تو اللہ سے کوئی پیر کوئی صاحبِ قبر کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا وہ نفع اور مقصان کا مالک نہیں نفع اور مقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ وہ چاہے تو بیٹا دے وہ چاہے تو بیٹی دے بیٹا بیٹی دونوں دے جیسے چاہے جیسے چاہے بانچ بنا دے بیٹا بیٹی دونوں نہ دے کوئی صاحبِ قبر کوئی پیر اس کے معاملے میں ٹانگ نہیں آ سکتا دخل انداز نہیں کر سکتا اس کے بعد باس بادل موت پر بہت پیاری دلیلی کہ انسان یہ بولتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو اٹھایا کیسے جاؤں گا زندہ کر کے ترکی بہ ترکی جواب دیا گیا کیا انسان یہ بھول گیا اسے یاد نہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا جبکہ وہ کچھ نہیں تھا ہم نے نتنگ سے سمتنگ کر دیا تو اب نتنگ سے پھر سمتنگ کر لیں میں ہم کو کیا فرابلم ہے یہ انسان کا سوال جواب اسی انداز میں اولا یکر الانسان وَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُشَيَّ ترکی بہ ترکی جواب ہے اس کے بعد سورہ طواحہ شروع ہوتی ہے سورہ طواحہ کے اندر ہی بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے شعور اور لا شعور دونوں سے واقع فرق وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّوْ يَعْنَمُ السِّرَّ بَآخْفَا اگر تم زور سے بھی بولو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے سر کو بھی گانتا ہے تمہارے اخفہ کو بھی گانتا ہے سر سے مرا شعور اور لا شعور سے بھی واقع ہے آدمی کے لا شعور میں کیا ہے اسے معلوم نہیں آدمی کے شعور میں کیا ہے اس کا تو علم ہے اسے لیکن آدمی کے لا شعور میں کیا ہے خدا آدمی کو بھی واقع نہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم آدمی کے شعور سے بھی واقع ہیں اور آدمی کے لا شعور سے بھی واقع ہیں شعور میں کیا ہے اور لا شعور میں کیا ہے سب کا علم ہمارے پاس ہے اور کہا کہ ہم دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہیں ہم عرش پر مستوی ہیں الرحمن عرش اشتوہ رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے لوگ کہتے ہیں اس میں موجود ہے اس میں موجود ہے اس میں موجود ہے یہ ویدانت کا فلسفہ ہے اور یہ صوفیہ کا حقیدہ ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے وہ اس کا علم ہر جگہ موجود ہے وہ عرش کے اوپر مستقی ہے اس کے بعد حضرت حارون علیہ السلام کا واقعہ اور سامری کا واقعہ بیان کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام توراک لینے کے لیے چلے گئے کوہتور پر اور حوالے کر گئے قوم کو اپنے بڑے بھائی حارون کو اس میں ایک منافق جب آپ مصر سے نکلے تھے اور سہرائے سائنہ کے اندر پہنچے بحر احمر کو بور کر گئے تو اس میں ایک منافق بھی آ گیا تھا جسکرہ ہم سامری نہیں ہوں اب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوئے دور پر ڈنڈا ان کے ہاتھ میں رہتا تھا اب ڈنڈا دکھائی نہیں دیا اس کو سامری کو اس منافق کو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے اس کی حمد نہیں پڑی اور جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے سیدھے ساگے تھے حضرت حارون علیہ السلام اس نے کیا کیا چندہ لے کر کے کیا کیا اس نے چندے لیا اس نے اور بنی اسرائیل کی جتنی بھی عورتیں تھیں ان سے خوب سونا اصول کیا اور سونا اصول کرنے کے بعد اس نے ایک بچھڑا بنایا اور بچھڑے کو اس طرح بنایا کھڑا کیا کہ جب ہوا جاتی اس کے مو سے تو اندر سے جب بھوم کر کے نکلتی تو خوار تو جیسے بچھڑا آواز کرتا ایسے آواز نکلتی تو کہنے لگا حادہ الہ کم ویلہ موسیٰ یہ تمہارا بھی معبود اور موسیٰ کا بھی یہ معبود ہے یہ جھوٹا یہ منافق جو ہے یہ کہنے لگا ہے یہ تمہارا معبود ہے تو وہ بول رہا ہے آواز کر رہا ہے اور یہ موسیٰ کا معبود ہے انہوں نے تمہیں بتایا نہیں ساری قوم پوری کی پوری گوثالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کے جب آئے تورات کی تختیاں دیکھا کہ پوری قوم پرستی میں مبتلا ہے گائے پرستی میں مبتلا ہے مارے غصے کے انہوں نے تورات کی تختیاں نیچے ڈال دیں اور بہت کر کے حضرت حارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ دی اور مارنے لگے کہا کہ تُو نہیں یہ کہہ کٹ ڈالا کالا یبنا اممہ لاتا اے میری ماں کے بیٹے بھائیہ نہیں بول لے کیا بول لے یبنا اممہ اے میری ماں کے بیٹے اس کا مطلب ماں کا حوالہ آ جاتا ہے تو آدمی کا دل ذراہ نرم پڑ جاتا ہے ماں بولے تو ماں بی بی تو بجلی جا سکتی ہے اس کے بعد یہ وہ عورتیں غصہ کر رہی ہوں گی نہیں ویسے ہونا چاہیے کہ بلا ضرورت آدمی اطلاق نہیں دے سکتا محبت ہوتی ہے میں بی بی کے درمیں لیکن بی بی دوسری آ سکتی ہے ماں دوسری نہیں آ سکتی ہے اور نہ ویسی کوئی محبت دے سکتا ہے ساری محبتیں باغ عرض ہوتی ہیں ماں کی محبت دے عرض ہوتی ہیں کتنا فرق ہے ماں کی محبت میں اور دوسری محبت میں ماں کا حوالہ کے دی ایک نبی نے کہا لے ابن اممہ بھائیہ نہیں بول لے بھائی مجھے چھوڑ دو اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی مت پکڑو مجھے مارو نا دشمنوں کو ہسنے کا محبت مدو بول لے اب دشمنیں کہیں گے دیکھو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو پیٹ رہا ہے چھوڑ دیا انہوں کہا کہ کیا معاملہ ہے یہ میں گیا تھا اور یہ فتنہ کیسے کھڑا ہو گیا شرک کا کہا کہ یہ سارا معاملہ سامری کا اس منافق کا ہے تاکہ بلاؤ اس کو سامری لائے گیا کہا فما ختم گیا سامری سامری یہ ترکیہ معاملہ ہے یہ کھڑاک جائے کہا بسورتو بمعالم یبسرو بھی فقبستو قبض امینا تریسوری فنبستو امکدالی کے سوولتی نے افسی کار سے بیگار بھلی کچھ کام ہوا ان کو تھا نہیں میرے دل نے ایک معاملہ گڑھا اس طرح میں نے ایک بچڑا بنایا اور لوگوں سے کہہ کر کے کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے تاپ جہاں پڑتی تھی وہاں تھول کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی تھے خاص ہگا آتی کہ میں نے وہاں سے وہ مٹھی بھر تھول اٹھائی اور اس بچڑے کے اندر ڈالتی تو کوئی بچڑا بولنے لگا یہ میں نے اپنی طبیعت سے اپنے دل سے یہ بات کر لی تھی حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ سب ایسے ہی دھوم دھکورے ہیں پیسہ کمانے کے لیے کہا کہ اچھا اسی کے بارے میں کہتا تھا یہ تم لوگوں کا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود اب بتاتا ہوں میں اس معبود کو مجلہ دلنا ہو اور ریزہ ریزہ کر کے اس کو سمندر میں بہا دیتا ہو اور تیرا اور تیری سزا یہ کہ تڑپ تڑپ کر کے مرے گا جو بھی تیرے قریب آئے گا تو یہی کہے گا ارے مجھے چھونا نہیں ٹچ می نوٹ ڈان ٹچ می مجھے چھونا نہیں اس لئے کہ جو چھو لیتا تھا اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا اور اتنا تگڑا بخار کی پڑ جاتا تھے کہیں تو کوئی آدمی اس کے قریب آتا کہتا لامی صاحب اور جو ذرا شراغتی قسم کے چھوکرے ہوتے اس کو دوڑاتے چھونے کے لیے یہ پتے کی طرح باگتا رہتا تھا ڈان ٹچ می لامی صاحب لامی صاحب یہ چھونا نہیں مجھے بخار ہو جائے گا چھونے والے کو بھی بخار ہو جاتا تھا اور اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا ایسے تڑپ تڑپ کر کے یہ آدمی مر گیا یعنی شرک کو پھیدانے والے اور کسی قوم میں ایجاد کرنے والی کی دنیا بھی صدایتی رہا اس کے معبود کا مسئلہ اس کو جلا کر کے جیسا کہ حضرت موسیٰ نے کہا تو اس کا دریہ میں ٹھکوا دیا آج سامری کے بہت سارے پریشتہ قبر نہیں ہوتی بلکہ کیا کرتے ہیں اجمیر سے یا کہیں سے وہاں بغداد سے کوئی مٹی لے آتے ہیں مٹی لا کر کے وہ قبر کھوڑ کر کے مٹی کو وہاں ڈال دیتے اور ایک قبر بنا دے اس کو کہتے ہیں چھلہ شریف غوث پاک غوث آزم دستگیر کا چھلہ ترحقیقت یہ ساری کے سارے لوگ سامری کے پیرو کا سامری کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں یہ چھلہ شریف والے اس لیے کہ اس نے بچھرہ شریف بنایا تھا اور وہ مٹی شریف لے کر کے اس کے موں میں ڈالا تھا تو یہ مٹی اس نے ڈالی تھی آج کل لوگ مٹی لا کر کے اور قبر بنا لیتے تو بہنی وہی سامری کا طریقہ تو ہے تو یہ لوگ سب سامری کے سنت کے مطبع ہیں سامری کے سنت پر چلنے والے لوگ تو اس کا یہ انجام ہوئے اس کے بعد بہت پیاری بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی نے اجازت دی تھی شیطان کو جنت میں آنے جانے کی حضرت آدم اور حوہ جنت میں رہتے تھے آیا بہکانے لگا اور بہکا کر کے انہیں نکلوا دیا پھر اللہ تعالی نے جنت کی تعریف فرمائی تھی جنت کیا چیز ہے فرمایا کہ دیکھو کہیں ہے شیطان تم کو جنت سے نہ نکال دے فتشقا فَلَا يُخْرِجَنَّكُ مَعْمِلَا الْجَنَّةِ فَتَشْقَا تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے تم دونوں مشقت میں پڑھ جاؤ اس نے نہیں کہا اے آدم تم مشقت میں پڑھ جاؤ اس کا مطلب ہے مشقت کرنا کمانا یہ مرد کس میں داری ہے عورت کس میں داری نہیں ورنہ فتشقیا کہا جاتا تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے اور تم مشقت میں پڑھ جاؤ واحد کسے کلا آیا گیا ضمیر مذکر بھائی داری کمانے کا فرض ادا کرنا ہے مرد کو عورت کمانے کے لیے نہیں جائے گی فتشقا کہ اسے معلوم ہوا اور جنت کے اندر تم ننگے نہیں ہوگے بھوکے نہیں ہوگے نہ وہاں آپ کو دھوپ لگے گی نہ وہاں آپ پیاسے ہوں گے آپ دیکھئے کیا ترتیب ہے کہ بھوک نہیں لگے گی جنت میں بھوک نہیں لگے گی تو نعمتیں کہہ کیلئے ہیں دنیا بھائی کی نعمتیں بھوک ہی نہیں لگے گی تو نعمتیں کہہ کیلئے ہیں بتائے گا ایسی بھوک نہیں جو تم کو تکلیف دے بھوک لگے گی وہ نعمت فوراں حاصل ایسی بھوک نہیں جس سے تکلیف ہو بھوک لگی کہ فوراں وہ چیز حاضر ہو جائے گی جس چیز کا آپ تصور کریں گے اور اِنَّ لَكَا لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَ وَانَّكَا لَا تَزْمُو فِيهَا وَلَا تَغْحَا صحیح پتا چلا کہ نان نفقہ سکنا روٹی شوہر کے ذمہ خرچہ شوہر کے ذمہ مکان دینا بیوی کو یہ شوہر کے ذمہ تمانا یہ شوہر کے ذمہ گویا باہر کا دائرے کار یہ مرد کا ہے اور اندرون خانہ جو دائرے کار ہے وہ عورت کا دائرے کار اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعْدَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا لَوْ لَا رَسَلْتَ إِلَيْنَا فَنَتَّبِيَا مِّنْ قَبْلِهِ النَّذِلَّ وَنَخْزَا کہ اگر ہم ان کو کسی عذاب میں مبتلا کر کے حلاق کر دیتے آپ سے پہلے بغیر رسول بھیجے ہوئے تو یہ کہتے کہ تُو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم اتباع کرتے زلیل اور رسوہ ہونے سے پہلے اس کا مطلب جو لوگ رسول کریم کی اتباع کرتے ہیں زلت اور رسوہ ان کے قریب میں یہاں بھی زلیل اور رسوہ وہی ہوتے ہیں جو نبی کی اتباع کو چھوڑ دیتے ہیں یہ رہا سولم پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی طور پتہ تکہ فرمائے وَآخرُ دعوانَ عَرِشْمْدِ اللَّهِ رَبِّ اللَّهِ عزراتِ قرآمی ابھی آپ نے قیام اللہ علم قرآن حکیم کا سترہ ہمارہ سمجھ فرمائے باریکی ابتدہ سورہ انبیاء سے ہو رہی پہلی آیت میں بیان کیا جائے کہ انسان جو کچھ دنیا میں اچھے برے آمال کرتا ہے تو اس کے تمام کرتوتوں کے حساب کا وقت قریب آگیا ہے ہر گھڑی جو گزر رہی ہے انسان کو دنیا سے دور اور آخرت سے قریب کر رہی ہے جہاں اسے اپنے تمام کرتوتوں کا حساب دینا ہے لیکن انسان ہے کہ دنیا کی زینتوں میں گم ہے اور خواب غفلک کے مزے لے رہا ہے قیامت تو آنے والی ہے ہی انسان کو موت آگے ہی تو اس کی قیامت تو وہی سے شروع ہی وہیا موت بچائے خود ایک قیامت سے کم نہیں اللہ نے فرمایا اقترب لنناس حسابهم وہم فی غفلت مورزون جیسے جیسے گھڑیاں گزر رہی ہیں انسان دنیا سے دور اور آخرت سے قریب ہوتا جا رہا ہے جہاں اسے اپنے عملوں کا حساب کتاب دینا ہے حساب سے غافل وہ دنیا کی زینتوں میں گم ہے اور اس غفلت کی وجہ بتائی گی انسان غافل کیوں ہے ایک ہوتا ہے تبعی غافل ہونا تبعی غفلت اور ایک غفلت ہوتی ہے ارادی تو جو انسانوں کی یہ جو غفلت ہے وہ ارادی ہے اس وجہ سے کہ غفلت کے بعد مورزون لائے گیا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی یہ غفلت تبعی اور استراری نہیں ہے بلکہ ان کی یہ غفلت بلکل ارادی ہے اب اس آدمی سے زیادہ بدنصیب کون ہو سکتا ہے کہ انتحان قریب آ رہا ہو اور آدمی کتابوں کو کھول کر نہ دیکھتا ہو ظاہر ہے کہ اسے اپنے انتحان میں فیلی ہونا ہے تو انسان کو چاہیے کہ انتحان کا وقت قریب آنے سے پہلے پوری تیاری کر دیں تاکہ انتحان کا ہمیں اسے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے پورے سال جس طالب علم میں نے کتاب ہی نہیں دیکھی ہو انتحان کا ہمیں اس کی پریشانی ہے ہر کوئی آنکھیں دیکھ سکتا ہے وہی حالت اسی ساتھ میں ہونے والی ہے جو یہاں غفلت میں پڑا ہوا ہے اور قیامت کے دن وہ یہ دیکھے گا کہ میری غفلت کا کیا انجام ہونے والا ہے اور میری غفلت کا حشر کیا ہونے والا ہے اس کے بعد ایک اور عجیب حقیقت بیان کی ہے مَا يَأْتِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعُونَ کوئی بھی بات قرآن کی یا حدیث کی بیان کی جائے سنتے تو ہیں مگر سنتے وقت کانوں میں بات تو جاتی ہے مگر کانوں میں سے گزر کر دل کی گہرائیوں میں نہیں اترتی فرمایا کہ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعُونَ وہ اس کو کھیل سمجھ رہے ہیں اور کھیل سمجھ کر کے وہ لوگ نہ کتاب اللہ کی بات پر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کوئی بھیان دیتے ایک ہے سننا ایک ہے دل کی گہرائیوں میں اتارنا اور اس پر تدبر غور و فکر کرنا تو یہ نصیحت سنتو لیتے ہیں مگر کھیل کی حالت میں سنتے ہیں اور آدمی جب کھیل کی حالت میں کوئی بات سنے تو اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتا مثلا ایک آدمی کھیل دیکھ رہا ہو اور اس کا باپ کوئی نصیحت کر رہا ہو تو جب تک کھیل سے اپنی نظر نہیں اٹھائے گا باپ کی بات پر باپ کے نصیحت پر کیا دھان دے گا تو جو آدمی لہو لعید میں کھیل میں مشکول ہے وہ آدمی کتاب و سنت کی بات کو سن کر کے اس کو دل کی گہرائیوں میں کیسے اتار کر کے اس پر غور و تدبر کرے گا اور اس پر عمل کرے گا یہی حال آج تمام مسلمانوں کا ہے قرآن سنتے ہیں حدیث سنتے ہیں مگر اس کان سے سنتے ہیں اس کان سے اڑا دیتے ہیں اور بتایا گا لا حیتن قلوبہم ان کے دل غافل ہیں اب دل ہی غافل ہو تو غافل دل کسی بات کو سیریسلی کیسے لے سکتا ہے ایک کھلنڈرہ لڑکا کسی بات کو سیریسلی کیسے لے سکتا ہے بات کو سیریسلی لینے کے لیے بچے کا سیریس ہونا ضروری ہے اور یہ تو کھلنڈرہ بچہ ہے لا حیتن قلوبہم جیسے بچہ کھلنڈرہ ہوتا ہے تو کسی بات کو سیریسلی نہیں لیتا ایسے ہی دل غافل ہوں لا حیتن قلوبہم ان کے دل اگر غافل ہوں دل اس کھلنڈرے بچے کی طرح ہو جائے تو نصیت کیا سنیدے گا اس کے اوپر کیا عمل کرے گا کسی باتیں کرتا ہے قرآن حکم سائیکللہ جی دیکھنا ہو سائیکللہ جی دیکھ لو فلسفہ دیکھنا ہو فلسفہ دیکھ لو کس طریقے کی بات کرتا ہے اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جتنے بھی انبیاءیں سب ہیومن تھے کوئی بھی سپر ہیومن نہیں تھا اس لیے کہ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے پہلے یہ اعتراض ہوتا تھا کہ انسان بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے پہلے لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ ایک انسان ایک بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے ما نراکا اللہ بشر مس لنا ہم تو تم کو ایک اپنی طرح کا انسان دیکھتے ہیں تو پہلے لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ یہ انسان ہے اس وجہ سے نبی نہیں ہو سکتا اور اب کے لوگوں کا اعتراض ہے کہ یہ نبی ہے انسان نہیں ہو سکتا تو اب اس میں تابعیلیں ہوتی ہیں وہ نور کے بنے ہوئے ہیں تو ایسا ہے تو ایسا ہے اور جب کچھ نہیں بد پڑتا تو دونوں کو ملا دیتے ہیں نوری بشر تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جتنے انبیاء کرام آئے سب کے سب ہیومن تھے کوئی بھی سوپر ہیومن نہیں تھا کوئی بھی فوقل بشر نہیں تھا سارے کے سارے بشر کی تھی اور اگر یقین نہ آتا ہو تو اہل سکر سے پوچھو فرمایا گیا اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو اہلِ ذکر سے پوچھو اہلِ ذکر سے مراد یہاں اہلِ کتاب ہیں تورات اور انجیل والے اس آیتِ کریمہ سے تقلید کو کشید کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو کسی امام کے مقلب بن جاؤ اس آیتِ کریمہ سے تقلید پر استدلال در حقیقت اس آیتِ کریمہ میں دھریف ہے اس لیے کی تقلید نام ہے کسی معین شخص کی اتباع یا اس کی طرف منصوب فقہ کو وہیِ الٰہی سمجھ کر کے مان لینا کسی معین شخص کی اتباع اور اس کی طرف منصوب فقہ کو وہیِ الٰہی سمجھ کر کے مان لینا یہ تقلید ہے اب بتائیے تقلید ایک معین شخص کی ہوتی ہے اور یہاں آیتِ کریمہ میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو تم کسی بھی جاننے والے سے پوچھ لو یہاں بات عمومی طور پر کہی گئی ہے کہ علم نہ ہو تو کسی بھی عالم سے پوچھ لو یہاں کسی معین عالم کی بات نہیں کہی گئی ہے کہ فلا معین عالم ہی کی بات کو ماننا تو اس آیتِ کریمہ سے تقلید پر استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ یہاں کہا گیا ہے کہ اہلِ کتاب کے علماء سے معلوم کرو ظاہر ہے کہ اہلِ کتاب کے علماء کا جو حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ انجیل سے دلیل دیں تورات سے دلیل دیں تو ایسے ہی اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو اور کتاب اور سنت کی دلیل سے مانو اس آیتِ کریمہ سے تقلید کا اس بات نہیں بلکہ تقلید کی نفی ہوتی ہے تو اگر تمہیں یقین نہیں ہے میری باتوں پر کہ نبی انسان ہی ہوتا ہے تو اہلِ ذکر سے پوچھ لو یہ بتائیں گے کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں ہے سارے کے سارے ہیومن کے کوئی بھی سپر ہیومن نہیں تھا اور پھر اس کے بعد انبیاء کرام کے بشر ہونے کی دلیل دی جا رہی ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَا قُلُونَ التَّعَامَ وَمَا تَعْنُوا خَالِدِينَ کہ جتنے بھی بدن دنیا میں ہے کسی بدن کو ہم نے ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتا ہو دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں جن کے پاس بدن ہے وہ سارے کے سارے بدن کھانے کے محتاج ہیں اور ہم نے ان میں سے کسی کو حیات عبد ہی نہیں دی سارے کے سارے پیدا ہوتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور ایک دنوں نے موقع جاتی ہے تو یہ پیدا ہونا کھانا پینا اور مر جانا در حقیقت یہ بشریت کی دلیل ہے یہ بشریت کے اوصافے یہ اوصافے بشر ہیں اور اسی سے یہ نکتہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام پیدا ہوئے انہوں نے بھی کھانا کھایا پانی پیا ایک دل ان کو بھی موت آگئی جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اب بھی حضرت خضر زندہ ہے یہ عقیدہ نصر شریع کی خلاف ہے نصر شریع سے ثابت نہیں ہے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو جنگل کے اندر وہ راستہ بتاتے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی نصر شریع موجود نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے وحدانیت کے بہت پیاری دلیل دیا پورے قرآن حکیم میں اللہ کی توحید کے اوپر اس سے شاندار دلیل اور کوئی نہیں ہے در حقیقت متکلمین نے اس دلیل کو پرحان تمانوں کہا ہے دلیل تمانوں کہا ہے دلیل کے سی دیئے لَوْغَانَ فِيهِمَا آلِحَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اگر اس کائنات میں ایک معبود کے علاوہ ایک الہ کے علاوہ بہت سارے آلحہ ہوتے ایک معبود کے علاوہ بہت سارے معبود ہوتے تو کائنات کا نظام زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظام جہان نظام کائنات فاسد نہیں ہے لہذا ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کا معبود دیکھئے مثلا جب سے یہ کائنات بنی ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے موسموں کو تغیرات ویسے ہی ہیں جانا گرمی برزات موسمِ بہار موسموں کو تغیرات ویسے ہی ہماوں کا چلنا ویسے ہی گرمی کا آنا ویسے ہی برزات کا آنا ویسے ہی سورج کا مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبنا ویسے ہی چانت کا نکلنا ویسے ہی ستاروں کا نکلنا ویسے ہی کبھی ان میں ایک سرے مو فرق نہیں آیا یہ اکسانیت کی یہ اکسانیت کائنات کی دلیل ہے اس بات پر کہ اس کائنات کے پیچھے جو ہستی ہے وہ واحد ہے اور اس کائنات میں متصرف اور مدبر ایک ہی ہے اور بالکل سادہ دلیل ہے مثلا ایک ملک میں دو بادشاہ ایک ہی اختیار کے نہیں رہ سکتے ارے ملک تو چھوڑو ایک اسکول میں دو ہیڈ ماسٹر اگر ایکول اختیارات کے مساوی اختیارات کے رکھ دیے جائیں تو ان میں خاموش جنگ چھڑ جائے گی اور نتیجہ اسکول کی تباہی ہوگی اسکول کی تباہی پر منتج ہوگا یہ معاملہ جب ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے ایک اسکول میں دو ہیڈ ماسٹر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ اگر دو بادشاہ فرض کر لیے جائیں مال لیے جائیں تو ملک کا نظام خراب ہو جائے گا ملک کا نظام درہم ہو جائے گا ایک اسکول میں دو ہیڈ ماسٹر ایک ہی اختیار کے مال لیے جائے تو اسکول کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اسی طرح اگر کائنات کے اندر ایک الہ کے علاوہ کئی الہ مال لیے جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا باقی اس کائنات کے پیچھے صرف ایک ہی مدبر ہستی ہے اللہ تعالیٰ ہم جس کو کہتے ہیں یہ اللہ کے وجود پر اور اس کی وحدانیت پر انتہائی سادہ اور بہت ہی پیاری دلیل ہے متقلمین نے اس کو برحان تمانوں کہا ہے ہم لوگ ہماری کتاب جو چلتی تھی مکتب میں ہم لوگ پڑھتے تھے اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں ادھر ایک کہتا کہ میری سنو ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو بگڑ کر چھڑی مارتا ہے خدا تو پھر دوسرا اس پر چڑھ دوڑتا اس طرح دونوں میں آپس میں جنگ ہوتی رہتی اور کائنات کا نظام بگھر جاتا یہ کائنات کی اکسانیہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے پیچھے صرف ایک ہی ہستی کا تصرف ہے ایک ہی ہستی ہے یہ اللہ کی وحدانیت پر بہت ہی پیاری دلیل ہے دلیل سادہ بھی ہے اور انتہائی دلنشین بھی اسی وجہ سے متقلمین اس کو برحانِ تمانوں کا ہے اس کے بعد یہ فرمایا کچھ زمین کے معبود لوگ مانتے ہیں گو ماتا فنا کوئی دریہ ہے وہ ماتا ہو گئی دھرتی ماتا اور کسی طرح لوگ ماں باپ کو کہتے ہیں کہ بھئی بھگوان کو مانو ایسا لوگ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بھگوان میرے ماں باپ بھی بھگوان ہے میرے ماں باپ بھی بھگوان ہے بتائیے ماں باپ کو بھگوان مانا جا سکتا ہے تتا نہیں کہتے ہیں میری ماں ہی میرا مندر ہے میری ماں ہی میرا بھگوان ہے میرا باپ بھی میرا بھگوان ہے ذرا سوچئے کہ ایک انسپیکٹر کو کونسٹیبل کہہ کر بلایا جائے انسپیکٹر کیا کرے گا آپ کا جب ایک ماں کو بہن نہیں کہا جا سکتا ایک بہن کو ماں نہیں کہا جا سکتا انسپیکٹر کو کونسٹیبل نہیں کہا جا سکتا بتائیے چلا جو جس درجے کا ہے اسی درجے میں اس کو اتارو جو جس پوسٹ کا ہے اس کو اسی پوسٹ سے پکارو نہیں تو آپ ایک بہت بڑے جرم کے مرتقب ہوں گے اب بتائیے ماباپ کھانا کھاتے ہیں اللہ کھانا نہیں کھاتا پاری نہیں پیتا ماباپ پیدا ہوتے ہیں اللہ پیدا نہیں ہوتا ماباپ مر جاتے ہیں اللہ کو موت نہیں آتی بتائیے ماباپ کو بھگوان کیسے کہا جا سکتا ہے تو یہ گو ماتا یہ گنگا ماتا یہ دھرتی ماتا اب پھر اسی طریقے سے ماں کو اور باپ کو بھگوان ماننا قرآن حقیق نے کہا کہ اتخدو آدیہتم من الارضہم ینشرون کہ یہ زمین کے معبود ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں یہ زمین کے معبود ہیں اور اللہ کہا ہے اَرْرَحْمَانُ عَلَى الْأَشْشْتَوَا اگر یہ معبود ہیں تو ذرا مردے کو زندہ کر کے بتائیں بتائیں کھانے سے بے نیاز ہو کر کے بتائیں پینے سے بے نیاز ہو کر کے بتائیں یہ نہ اپنی مردی سے پیدا ہوتے ہیں نہ اپنی مردی سے مرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باگدور کسی اور کے ہاتھ میں ہے کوئی پایدا کرتا ہے کوئی مارتا ہے ان کو نہ اپنی پایدائش پر اختیار اور اپنی موت پر اختیار ہے یہ کھانے کے موتا ہے یہ مرنے کے لائق تو یہ سب اگران کیسے ہو سکتے ہیں تو یہ سب کچھ بدعقلوں نے زمین کے معبود بنا لیا اِتَّخَدُوا آلِحَتَمْ مِنَ الْأَرْضِ اِنہوں نے زمین کے معبود بنا لیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ توحید دین اسلام میں وہی حیثیت رکھتی ہے جیسے پورے بدن میں سر کی حیثیت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے انہوں نے اپنے امتیوں کے سامنے سب سے پہلے درس توحید ہی رکھا دیکھیں یہ آیت کریمہ وَمَا هَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَنْ رَسُولٍ إِلَّا دُوْخِیْنِ رَيْيَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا نَفَعْبُدُ اے ہمارے حبیب ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں بیٹھے سبوں نے اپنی اپنی امتوں کے سامنے جو پہلے درس رکھا وہ یہی درس توحید تھا کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں صرف میری عبادت کرو یہ کسی بارے کی آئیت ہے اور کسی سورے کی ہے سورے انبیاء کی آئیت ہے لوگ کسی کو بھی معبود بول دیتے ہیں اللہ نے فرمایا کسی کو معبود بول دینے کا مطلب سمجھتے ہو وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنِّي إِلَاهُمْ مِنْ دُونِهِ فَدَالِكَ نَجْزِي جَهْنَّمْ ارے عام لوگوں کو تو چھوڑو کوئی فرشتہ اگر یہ کہے کہ میں خدا ہوں کوئی فرشتہ یہ کہے کہ میں معبود ہوں تو اس کو اٹھا کر جہنم میں ٹھینگوں گا وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنِّي إِلَاهُمْ مِنْ دُونِهِ فَدَالِكَ نَجْزِي جَهْنَّمْ اگر کوئی فرشتہ بھی یہ دعویٰ کرے کوئی فرشتہ یہ کہہ دے کہ میں الہ ہوں میں معبود ہوں میں اللہ ہوں تو اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈالوں گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی غلوحیت کے بارے میں اس طریقے کی بات کہی ہے کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں فرشتہ بھی اگر کہہ دے میں الہ ہوں تو اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈالوں گا جارہ ثابتی ہوا کہ الہ صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے اس کے بعد کہا گیا یہ کائنات جو بنی ہے پہلے ایک گیسیس میس کی شکل میں تھی میس ایک مجموعہ تھی گیس کا اور اس کے بعد ایک تھماکے کے ساتھ جس کو کہتے بگ بینگ ایک بگ بینگ تھیری قرآن ایکی میں موجود ہے ایک تھماکے کے ساتھ دونے ایک دوسرے سالف ہو گئے اور اس کے بعد ایک سے آسمان ایک سے زمین بنا کیا یہ کافر نہیں دیکھتے کہ ہاں زمین اور آسمان دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے کہانتا ردق منزم الاجزہ ان کے اجزہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے کہانتا ردق اس کے اجزہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے کہانتا ففتقنا ہم ہم نے ایک تھماکے سے ان دونوں کو عالق کر دیا اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ زمین ہم نے بنائی جانتے ہو یہ زمین پر کیسے رہ رہے ہو ہمارا حسان ہے ہم نے ان پہاڑوں کو جن کو تم دیکھتے ہو زمین کی بیلنسنگ کے لیے میں نے زمین کے اوپر آکھتا ہے نہیں تو زمین تمہیں لے کر تھلک جاتی ہے وَجَعَلْنَا فِي لَوَرْتِ رَوَاسِيًا تَمِيدَ بِهِمْ ہم نے زمین کے اوپر جو پہاڑ بنائے ہیں پہاڑ جو دیکھتے ہو ترحقیقت یہ ہماری قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے ورنہ یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین تم کو لے کر ڈھلک جاتی جیسے کوئی چیز اپنے مرکز کے ارد گرد گھوم رہی ہو کوئی چیز اپنے مرکز کے ارد گرد گھوم رہی ہو اور اس کی بیلنسنگ میں ذرہ برابر فرق آ جائے تو مرکز گریز قوت فیزکس پڑھنے والا طالبیل کیانتا ہے نیٹ سینٹری فیوگل فوس اپنا موسر کردارتہ ادا کرتی ہے اور وہ چیز لرزنے لگتی ہے مثال کے طور پر یہ پنکھا ہے یہ اپنے مرکز کے ارد گرد گھوم رہا ہے اگر اس کے ایک بلیڈ کے اندر ڈس بیلنسنگ آ جائے تو پنکھا لرزش کرنے لگے گا کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے ایک پنکھے کے اندر تھوڑی سی خرابی آ گئی تو مرکز گریز قوت اس کے اندر موسر کردار ادا کر کے اس کو لرزنے پر مجبور کردیتی ہے ایسے ہی زمین کو جب ہم نے پانی پر لاکر رکھا بچھایا تو یہ کافنے لگی اور یہ اپنے مرکز کے اوپر گھوم رہی ہے ایک لاکھ سات ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ یہ گھوم رہی ہے ظاہر ہے یہ بلکل اسی پنکھے کی طرح ظاہر ہے کہ اگر ذرہ برابر ڈس بیلنس ہو جائے تو یہ لرزنے لگے گی جیسے پنکھے کے ایک بلیڈ کے اندر تھوڑی سی ڈس بیلنس آ جائے تو پورا پنکھا لرزنے لگے گا اور نیک سینٹری فیوگل فورس مرکز گریز قوت فوراں اپنا موسر کردار ادا کر دے گی اور چیز لرزنے لگے گی تو ہم نے اس زمین کو پانی کے اوپر بچھایا بچھانے کے بعد اس کی بیلنسنگ کے لیے ہم نے پہاڑوں کو اس کے اوپر لاکھالا کیا تاکہ یہ تمہیں لے کا ڈھلک نہ جائے کیا بات ہے سبحان اللہ کہ اسی بات کرتا ہے پرانے کے اسی بات کرتا ہے آگے چل کر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور عجیب بات فرمائی ہے یہیں بتائے دیتا ہوں ایک زلزلہ آنے والا ہے اور زلزلہ جب آئے گا تو یہ بہت بڑی چیز ہوگی پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا دیکھو یہ زمین ہے ہماری اتفاق سے اگر کوئی بڑا شہاب ساکیب گر جائے اور زمین کا بیلنس متاثر ہو جائے تو زمین کا نظام درہم برہم ہونے والا ہے جانتے ہیں زمین کا وزن کتنا ہے اچھا کسی چیز کی شدت رفتار کی شدت کو یا اگر کسی چیز کی شدت کو معلوم کرنا ہو ٹکراؤ کی شدت کو یا تصادم کی شدت کو تو فیزکس پڑھنے والا تعلیبین جانتا ہے کہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ویٹ اور مومنٹم میعار حرکت اور وزن میعار حرکت ایک ہوتا ہے حرکت اس کو موشن بولتے ہیں ایک ہوتا ہے میعار حرکت اس کو مومنٹم کہتے ہیں مومنٹم میں اور مومنٹم میں فرق ہوتا ہے تو مومنٹم میار حرکت پیش نظر ہوتی ہے اب جیسے زمین ہے ایک لاکھ سات ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے مارکس کو اوپر گھوم رہی ہے اس کا وزن کتنا ہے میرا خیال ہے سکس زیرو سکس انٹو ٹین ٹو دا پاور آف تھرٹی ون یہ ہے سکس زیرو سکس انٹو ٹین ٹو دا پاور آف تھرٹی ون یہ اتنا وزن ہے اس کا اب بتائیے اگر اس کے اوپر کوئی شہاوے ساکی پیر جائے تو اس کا حال وہی ہوگا کہ ایک ہی پٹری کے اوپر مخالف سمدھوں سے آنے والی دو ٹرینیں پوری قوت کے ساتھ ٹکرا جائیں اندب ہے کہ ادھر سے ایک تیز رفتار ٹرین آ رہی ہے اسی پٹری کے اوپر اور مخالف سمدھ سے ایک تیز رفتار ٹرین آ رہی ہے اور دونوں ایک ساتھ ٹکرا جائیں تو ان دونوں ٹرینوں بانجام کیا ہونے والے ہیں مومنٹم بھی ہے ویٹ بھی ہے اب ٹکراو کی شدت کا انحسار مومنٹم اور ویٹ کے اوپر ہے بتائیے دونوں گاڑیوں کے کیا حشر ہونے والے ہیں ایسے ہی ہم زمین کا نظام درہم برہم کرنے والے ہیں ایک دن یہی قرآن تھا جو لوگوں کی دیلوں کی دنیا میں ہلچل مچا دیتا تھا صحابہ اکرام پریشان ہو جاتے تھے اور پھر اپنا چان مال تن من سب اللہ کی راہ کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتی یہ کتاب یہ کتاب جو نازل کی گئی سارا کریڈٹ اسی کتاب کو جاتا ہے جو کچھ قربانی آدھی ہیں صحابہ اکرام رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے بڑا جیب غریب دیکھیں یعنی شرک پیدا کیسے ہوتا ہے شرک جس کو اللہ کے بارے وَلَقَدْ آَنَيْنَا اِبْرَاهِيمُ وَرُشْدَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اِذْ قَالَ لِيَ بِهِ وَقَوْمِينَ مَا هَذِي تَمَافِينُ الَّذِي أَنْتُمْ لَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَانَا لَا عَابِنِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآَابَوْكُمْ فِي وَلَلِنْمُ بِهِ یہ سوال حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک راستے سے گزرے دیکھا کی ان کا باپ آذر اور آپ کی قوم کچھ گتوں کے پاس اعتقاف کیے ہوئے انتم لاکھتوں ماہ جم کر کے بیٹھے ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کیا ہے یہ یہ مورتیاں کیا ہے تم ان کے پاس اعتقاف کر کے بیٹھے ہو اللہ کی عبادت کے علاوہ ان کی عبادت کا حکم کس میں دیا ہے کہنے لگے اعتراض مکت رو قَالُو وَجَدْرَ آبَانَ لَحَابِدِينَ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا اپنے باپ دادا کو اس کا مطلب شرک پر دلیل کیا لارہا ہے تکلیف کی اچھ رہے ہیں یہ شرک تم جو کر رہے ہو دلیل ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا تو باپ دادا نے کیا تو شرک جائز ہو گیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایک بات کہی یہ بتاؤ تمہارے باپ دادا گمرہی میں رہے ہو تو جیسے کہتے ہیں کہ یہ بات کیوں نے امام مانتے ہیں بولے ہمارے امام نے ایسی بات نہیں کہی ہے امام صاحب نے نہیں کہی ہے کیوں اگر امام صاحب نہ کہے تو آپ نہیں مانیں گے بولے اتنے بڑے امام غلطی کیسے کر سکتے ہیں امام غلطی کر سکتا ہے ہو سکتا ہے امام سے غلطی ہو گئی ہو امام سے غلطی ہو گئی ہو جیسے باپ دادا سے غلطی ہو سکتی ہے باپ دادا کی غلطیوں کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کسی بات کے اوپر یہاں دیکھئے شرک کے اوپر دلیل لا رہے ہیں باپ دادا کی تقلیب کی قالو وجدنا آبا انا لہابدین ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ ایسے شرک کرتے تھے لہذا ہم بلا دلیل بلا دلیل شرک کریں گے اس لیے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے تھے تقلیب کے اوپر بھی کوئی دلیل نہیں جیسے شرک کے اوپر کوئی دلیل نہیں تقلیب کے اوپر بھی کوئی دلیل نہیں ڈنڈے کے دور سے لوگ مانوارے ٹھیک ہے بتاتا ہوں ان کو لوگ عید کے لیے چلے گئے ان کی ایک مخصوص عید ہوتی تھی یہ گھسے بت خانے میں اور تمام جتنے بت تھے سب کو توڑ تھوڑ کر کے انہوں نے پورے معبد کے اندر بکھرا دیا اور اس کے بعد وہ جو بڑا گروہ گھن ڈالتا اس کے گلے میں کلہارہ لٹکا دیا اور نکل گئے جب وہ عید سے واپس لوٹے دیکھا یہ کیا ہے سارے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں ایسے کین سے معبود جو ٹوٹ پھوٹ جائے یہ کون سے معبود ہیں جو ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں کس نے کیا ہوگا قالو من فالہ آگا بیالی ہے تھینا انہو لمن الظالمین جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کہ اب بہت بڑا ظالم ہے وہ تمہیں لوگ بتاؤ کون ہو سکتا ہے تو کچھ لوگ کہنے لے کہ قالو سمینا فتح یذکرہم یقالو لہو ابراہیم ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا تبوتوں کا بلے کیا نہ پہنے ابراہیم بلاؤ لاؤ لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ یہ لوگ گواہی دیں اب جب حضرت عبراہیم علیہ السلام آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا اے ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے تعالی بل فالہ کبھی روم انہوں نے کہا تو ان کے بڑے نے کیا ہے ان کے بڑے نے کیا ہے اب یہ بڑا جو بولے اس میں دو مانے میں بتاؤں سے بڑا ہوں ظاہر ہے کہ انسان پتھر سے بڑا ہوتا ہے جانا ان کے بڑے نے کیا ہے ایک مطلب تو یہ ہے اور دوسرا مطلب یہ کہ یہ جو بڑا ہے جس کے گلے میں پلہارا لٹک رہا ہے اس نے یہ کیا ہوگا لہذا اگر تمہیں تحقیق چاہیے تو انہی سے پوچھ رہا نا کس نے کیا ہے انہی سے پوچھ لیے کیا نا تو سارے کے سارے خاموش ہوگے کہا کہ اُفِّل لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ ارے طف ہے تمہارے اوپر اور جن کی تم پوجا کرتے ہو تم کو بھی مادنوں نے کس نے کیا اور یہ بول نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ کس نے کیا طف ہے تمہارے اوپر بھی اور ان کے اوپر بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو اُفِّل لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے اوپر بھی طف ہے اور تمہارے اوپر بھی طف ہے اچھا جب کسی کے پاس دلیل نہیں رہتی تو جانتے ہیں میں نے کہیں ایک پوٹیشن پڑھا تھا موڈرن دور میں گالیاں پھر سائن آف انڈروکیشن دیتا ہے کہ جدید دور میں گالیاں کس کو بولتے ہیں موڈرن دور میں گالیاں جواب دیتا ہے تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان ہے نہیں تنجھے بھائی ایک جملہ لکھتا ہے موڈرن دور میں گالیاں سائن آف انڈروکیشن کہتے ہیں تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان یعنی آدمی بحث میں اگر گالیوں پر اترائے اور مارک پیٹ پر اترائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گالیاں دینے والا اور مارک پیٹ کرنے والا اس کے بعد دلیل نہیں انہوں نے کیا کہا تالو کہا کہ ایک بڑی آب جلاو اور ہر رقور اس کو جلا دو وانسرو آلیتکم اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اب دیکھیں جب لا جواب ہو گئے اور ان کے پاس دلیل نہیں رہ گئی تو مرنے مارنے پرامادہ ہو گئے کہ حضرت عبراہی مریضpert السلام کو جلا دیا جائے ختم کر دیا جائے میڈرن دور میں گالیاں تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان آدمی مرنے مارنے پرامادہ ہو جائے اس کا مطلب اس کے پاتھ دلیل نہیں آدمی گالیوں پر اتر رہے اس کا مطلب اس کے پاتھ دلیل موجود نہیں جس کے پاہ دلیل ہوتی ہے وہ گالیوں پر نہیں اتر تا مارپیٹ پہ نہیں اترتا مارپیٹ پہ اور گالم گلوج پہ وہی اترتے جن کے پاس دلائل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی دلائل سے خالی ہوتے ہیں جن کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں وہ گالیاں نہیں دیتے جن کے پاس دلیلیں ہوتے ہیں وہ مارپیٹ نہیں کرتے یہ کام وہی کرتے ہیں جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے اتواقعہ بیان کے جو بچے لاؤ پڑھتے ہیں لاؤ کالج کے سٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت پیارا نکتہ بہن کیا گیا ہے ہوا یہ کہ دو آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ کے والد کہاں ہیں بولے وہاں ہیں ان کے پاس پہنچے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت یہ آدمی بکریوں والا ہے اس کی بکریوں میرے کھڑی کھیتی کے اندر داخل ہوئیں اور میری کھڑی فصل تباہ کر دیئے اب فیصلہ فرمائیے حضرت دعوت علیہ السلام نے کہا کہ اس میں فیصلہ کیا کرنا ہے مسئلہ بلکل صاف ہے بکریوں تو لے لے بکریوں تو لے لے اس لیے کہ جن بکریوں نے تیڑی کھڑی فصل تباہ کی ہے ان بکریوں کو تو اپنے پاس رکھ لیں بکریوں لے کر یہ فیصلہ ہو گیا جب نیچے اترنے لگا تو وہ جو بکریوں والا تھا وہ بہت پریشان تھا سلمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا فیصلہ ہوگا ابا نے کیا فیصلہ کیا کوئی کیا فیصلہ کیا انہوں نے تو یہ ہی کہ میں اپنی بکریوں کھے کی والے کو دے دوں کیا کہ فیصلہ غلط ہے فیصلہ غلط ہے حضرت تعود علیہ السلام کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو حضرت سلمان کو بلائے اور کہا کہ میرے بچے فیصلہ میرا غلط ہے انہوں نے ہاں آپ کا فیصلہ غلط ہے ارے کھیتی والے کی تو پانچوں گلیاں گھی میں ہو گئی خیتی بھی اس کے پاس ہے بکریوں بھی اس نے لے لی تو اس کو انصاف تھوڑی کہتے ہیں کہا کہ تو کس طرح انصاف کرتا اگر تجھے کرنا ہوتا تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح انصاف کرتا کہ خیتی دے دیتا بکریوں والے کو کہ اس میں وہ گڑائی کرے جتائی کرے پانی دے اور بکریوں دے دیتا خیتی والے کو اس سے وہ دودھ نکالتا اپنے بال بچوں کو پالتا اور جب بکریوں والے کے پاس کھیتی دے دی گئی وہ جب فصل کو اتنی بڑی کر دیتا جتنی بڑی فصل تھی اور بکریوں کھیتی میں آئی تھی تو کھیتی کھیتی والی کو دے دی جائے اور بکریوں بکریوں والے حضرت دعود علیہ السلام نے کہا بلکل صحیح فیصلہ ہے اور اسی طریقے سے فیصلہ کیا گیا اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ اگر بڑا کوئی فیصلہ کرے تو فیصلے میں غلط ہی ہو سکتی ہے یہ ضروری نہیں کہ بڑا فیصلہ کر دے تو چھوٹا اس کے اوپر اعتراض نہ کر سکے بولے اتنے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے عالم ہیں کیا چھوٹا مو بڑی بات کرتا ہے تو اعتراض کرے گا اتنے بڑے امام کے اوپر ارے بھئی دعود علیہ السلام کے فیصلے کے اوپر اگر سلیمان چھوٹے ہو کر کے اعتراض کر سکتے ہیں اور ثابت کر سکتے ہیں کہ فیصلہ غلط ہے اور حضرت دعود اپنے فیصلے سے رجوع کر سکتے ہیں تو ایک امام کے کسی فیصلے کے اوپر اگر بدلائی لیے ثابت کر دیا جائے گی غلط ہے تو ماننے والوں کو چاہیے کہ اس بات کو تسلیم کر لیں اور یہ جان لیں کہ امام کا یا پیر کا یا فیصلہ غلط ہے نبی سے فیصلے میں غلط ہی ہو سکتی ہے چھے جائے کی امام چھے جائے کی پیر چھے جائے کی فقیر چھے جائے کی بابا ان سے فیصلے میں غلط ہی ہو سکتی ہے پتہ یہ چلا کہ مفتی سے اگر فتوے میں غلطی ہو جائے تو مفتی کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے سے رجوع کرے اس پر عنا نہ رہے جیسا کی اس واقعے سے مصطفیٰد ہوتا ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو شہر نینوہ کی طرف بھیجا گیا تھا انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا لیکن قوم نے مان کر کے نہیں دیا غصے میں آ کر کے عذاب کی دھمکی دی انہوں نے اور شہر سے نکل گئے کہا کہ میں شہر سے نکلوں گا نبی کا شہر سے نکلنا ترحقیقت بستی کے اوپر عذاب آنے کی دلیل ہے میں اب نکل نہ ہوں جیسے یہ بستی سے نکلے بستی والے سب کے سب جمع ہوئے اور انہوں نے توبہ طائب کی عذاب ان کے سروں کے اوپر آ گیا تھا توبہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہٹ گیا اور یہ نبی کی بات ہوتی ہے یہ جب کسی بستی میں بھیجا جاتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تب تک اسے نہیں نکلنا چاہیے یہ بغیر اللہ کا حکم کی نکل پڑے بستی والے کو بچ گئے توبہ کرنے کی وجہ سے یہ بغیر اللہ کا حکم کیسے بستی سے نکلے تھے ایک دریہ پار کرنا تھا کشتی میں بیٹھے کشتی ڈاما ڈول ہونے لگی انہوں نے سامان کچھ اتارا کہ شاید سامان کی وجہ سے کشتی ڈاما ڈول ہو رہی ہے سامان کو دریہ میں پھینکنا شروع کیا لیکن کشتی ڈاما ڈول ہوتی رہی ہے اب ڈوڑی کی تب ڈوڑی وہ سمجھ گئے کہ کشتی میں کوئی بنے گار بیٹھا ہوا ہے قرآن دازی کی یہ قرآنی کی نام نکلا کہا کہ تو کون ہے بھئی تیری وجہ سے سارے لوگ دوبنے والے کہا کہ رہے بھئی میں وہ ہوں جو اپنے آقا سے بغیر اس کی اجازت کے بھاگا ہوا ہوں میں بہت بڑا مجرم ہوں ان کو اڑھا کر کے پانی میں ڈال دیا گیا اور کشتی بھاور سے نکل گئی اور سرے سائل پہنچ گئی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جیسے ان کو دریہ میں ڈالا گیا ایک بڑی مچھلی آئی اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نکل لیا اللہ نے فرمایا اگر یہ مچھلی کے پیٹ میں تصویر نہ پڑتا لا الہ الا انتہ سبحانہ کنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سعید ابن ابی وقیاس کی روایت ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا میرے بھائی مچھلی والے کی دعا لا الہ الا انتہ سبحانہ کنی کنتم مندوالیمین آدمی کسی بھی مشکل میں اس کو پڑھ لے اس کے وسیلے سے کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے کوئی چیز مانگے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَوْ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر اس دعا کے وسیلے سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور فرمان کر لے گا اب یہ بھاگے مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اللہ فرماتا ہے اگر یہ تصویر نہ بیان کرتے تو یہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہتے لیکن انہوں نے یہ دعا پڑھی فَسْتَجَبْنَا لَهُ مچھلی کے پیٹ میں وہ دعا انہوں نے پڑھی ہم نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ہم نے ان کو اس مصیبت سے نجات دی وَقَدَالِكَ نُنجِلْ مُومِنِينَ اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں یا نجات دیں گے پتہ یہ چلا کہ یہ معاملہ صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ دعا جو کوئی بھی مصیبت کے اندر پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو مصیبت سے نجات دے دے گا وَقَدَالِكَ نُنجِلْ مُومِنِينَ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا واقعہ بیان کیا گیا کہ یاجوج ماجوج اس کی تفصیل کل میں بتا چکا ہوں سولوے پارے میں اس میں اتنا بیان کیا گیا ہے حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَاجوجُّوَ مَاجوجُوَهُمِنْ یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے اس کا مطلب جیسے کہیں بند ہیں وہ اور اچانک جس طرح مشکیزے کو بند رکھا جاتا ہے کھول دیا جائے تو مشکیزے کا پانی پوری تیزی سے باہر نکلتا ہے ایسے ہی یہ ہر بلند جگہ سے اس طریقے سے نکلیں گے جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہو یہ کب نکلیں گے حضرتِ حِسَ علیہ السلام کے موجودگی میں اور دجال کی موت کے بعد یاد رکھا جائے دجال کی موت کے بعد دجال کی موت کے بعد حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں یہ نکلیں گے اور اتنی تباہی مچائیں گے کہ اہلِ ایمان اور خود حضرتِ حِسَ علیہ السلام ان سے تنگ آ جائیں گے اور لے کر ان کو چودی پہاڑ کے اوپر چلے جائیں گے اور دعا کریں گے یہ لوگ ایک وبا میں مبتلا ہوں گے گلٹی نکلے گی سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے لیکن ان کی لاشوں سے جو سراد اٹھے گی اس سراد سے اہلِ ایمان پریشان ہوں گے پھر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا ان کی سری ہوئی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں لے جا کر ایک پھینک دے گے یہ فرمایا گیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر ایک بات فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر رہ کر کے جیسے نماز میں اگلی سب میں رہیں گے داڑیاں بہت لمبی ہوں بھی لباس بالکل شرعی ہوگا لیکن آپ ان کے گھر کا ماحول دیکھئے ان کی معیشت دیکھئے ان کی تجارت دیکھئے ان کی سیاست دیکھئے ساری کی ساری چیزیں دوسروں سے لی ہوئی یعنی چند چیزیں انہوں نے اسلام کی لے لی ہیں اور بقیہ چیزیں دوسروں کی ان کے پاس ہیں تو در حقیقت ایسا آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے کنارے پر رہ کر کے کچھ چیزیں لے لی اور اس کے بعد بقیہ چیزیں انہوں نے دوسروں سے لے لی قانون تجارت معیشت دیاست ساری چیزیں آداب زندگی سب انہوں نے دوسروں سے لے لی چند چیزیں انہوں نے اسلام سے لی ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ تبارک تانے نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر رہ کر کے یہ ہے بہت سارے مسلمان ہیں جو کنارے پر رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے بعد ایک بڑی پہلی بات فرمائی جا رہی ہے پہلے آیت پڑھ لیتا ہوں فرمایا گیا کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کی عبادت کرتا ہے آدمی دیکھو کتنی پیاری بات کہی گئے تو اب حقیقی معبود کون اللہ اب اللہ کو اس نے چھوڑ دیا تو نقصان نقد یہ دیکھیں بھئی عبادت کے لائے اللہ اب اللہ کی عبادت کو اس نے چھوڑ دیا تو نقصان نقد اب اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی پوجہ کر رہا ہے پتا نہیں اس کے کام آئیں گے کی نہیں آئیں گے جن کو اس نے سہارا مال لیا ہے پتا نہیں ہے اس کو سہارا دیں گے کی نہیں دیں گے نفع ادھار یعنی مشرق یہ بےوقوف ہوتا ہے نقصان نقد لیتا ہے اور نفع ادھار لیتا ہے ایسا کوئی بےوقوف دنیا میں ہوگا کہ جو نقصان نقد لے لے اور نفع ادھار میں ڈال دے ایک آگیا یدعو لمن ذرہو اقرب من نفعی لبیس المولہ ولبیس علاشیر کس طریقے کا دھندہ ہے کہ آدمی نقصان نقد لے رہا ہے اور نفع ادھار کر دے رہا ہے حقیقی مابود کو چھوڑ دیا اس نے رابطہ کٹ گیا اب جن جھوٹے سہاروں کو اس نے اپنا مابود مان رکھا ہے یہ اس کو سہارا دیں گے کہ نہیں دیں گے یہ ادھار بات ہے تو نقصان نقد اور نفع ادھار گویا مشرق انتہائی بیکار قسم کا دھندہ کرنے والا ہے جو نقصان نقد لے نفع ادھار لے ایسا بے وقوف تاجر دنیا میں کون ہو سکتا ہے مشرق اسی بے وقوف تاجر کی مثال رکھتا ہے اس کی مثال یہ یہ اس کے بعد فرمایا گیا تم قربانی اللہ کی راہ میں کرتے ہو اب عید کے بعد بکرہی دانے والی ہیں آپ اللہ کی راہ میں قربانی کریں گے اللہ نے فرمایا اللہ کے پاس قربانیوں کا خون اور قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا پھر کیا پہنچتا ہے خون تو زمین نے پی لیا اور گوشت پیٹ میں سے لے کر کے کھیت میں پہنچ گیا ہے اللہ کو پہنچا کیا ہے ہڈیاں ہڈیوں کی خات بن گئے وہ بھی کھیت میں آنے والی ہیں چمڑے وہ آپ کے پیر میں آگے جوتے بن کریں گے پھر اللہ کے پاس پہنچا کیا اللہ کو قربانیوں کا گوشت قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا پھر اللہ کے پاس پہنچانے والی چیز کیا ہے فلا کیا نالو تقوی منکم و جذبہ دل تقوی اصلی چیز تقوی ہے لہذا آدمی قربانی کریں تو دکھاوے کے لئے نہیں نمائش کے لئے نہیں نمود کے لئے نہیں بلکہ اخلاص اخلاص کے ساتھ کریں بغیر اور نمود کے یہ چیز یہ اخلاص یہ تقوی اللہ کو پہنچتا ہے بقیہ قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا قربانی کے بارے میں ایک بات جان لیجئے کہ ابھی بکرہ تڑپتا رہتا ہے اور لوگ گوشت نکالتے رہتے ہیں وہ جائز نہیں ہو جب تک مر نہ جائے جب تک روح نکال نہ جائے حدیث پاک موجود ہے مَا قُتِيَ مِنَ الْبَحِيمَتِ وَحِيَ حَيِّتُن وَحِيَ حَيِّتُن فَوْمَيِّت اگر زندہ جانور سے کوئی عزم نکال لیا جائے ابھی وہ زندہ ہے تو اس کا تھاڑا جائز نہیں ہے پہلے کیا کرتے تھے لوگ وہ جو بھیڑے ہوتی تھیں جن کے وہ کوہان ہوتے کوہان ٹائبے سے ہوتا تھا چربی ہوتی تھیں تو چربی کھاٹ کر کے کھا لیا کرتے تو جانور زندہ رہتا تھا منع کیا گیا کہ زندہ جانور کا گوشت گوشت نکال لیتے ہیں جب تک روح نہ نکل جائے تب تک گوشت نہ نکال جائے جہاں تک معاملہ ہے قربانی کے گوشت کے تین حصے کرنے کا کوئی صحیح روایت اس سلسلے میں موجود نہیں ہے کہ ضروری ہو آدمی چاہے تو تین حصے کر سکتا ہے کچھ اپنے لئے رکھ سکتا ہے کچھ دوستوں کے لئے کچھ غربہ کے لئے لیکن یہ ضروری نہیں ہے یہ ضروری نہیں ضروری ہونے پر کوئی نص موجود نہیں ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ تلوار اٹھانے کی اجازت جہاد کی اجازت کب دی جا سکتے ہیں دو شرطوں پر ایک دو اعلیٰ کلمت اللہ کے لئے دوسرے مظلومیت کے خاتمے کے لئے اُسینَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِيَنَّهُمْ ذُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرَ تلوار اٹھانے کی اجازت مظلوموں کی مدد کرنے کے لئے بقیہ اور کسی معاملے میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں بادشاہوں نے تو اپنی سلطنتیں اسی کرنے کے لئے نجانے کین کی لوگوں کو قتل کیا وہ ہمارے لئے دلیل نہیں ہے انہوں نے جو کیا وہ ان کے ساتھ ہے اور ترحقیقت اکثر بادشاہ شاہانِ عالم سب دنیا پرستے اللہ ماشاءاللہ انہوں نے صرف اور صرف بیتاتے پھیلائی ہیں انہوں نے ایک ایسا مذہب ایجاد کیا جس میں سارے لوگ رہ کر کے امن و اتمنان کی زندگی بسر کرنے انہوں نے اسلام کو پھیلانے میں کوئی سنجیدگی سے حصہ نہیں لیا نہ انہوں نے کوئی کام کیا تو اعلیٰ کلیبت اللہ کے لئے اور اسلام پر برقرار رکھنے کے لئے بقیہ تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے اسلام پیس امن اور شانتی کی دعوت دیتا ہے اس کے بعد فرمایا گیا کہ اسلامی حکومت کس کو بولتے ہیں اب ایک آئینہ دے دیا گیا اس آئینے میں دیکھ لو اللہذین امکنہوں فیلارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وآمروا بالمعروف ونہا ونہوا عن المنکر وللہ حقبت الامور یہ چار باتیں جس حکومت کے اندر پائے جائیں وہ اسلامی حکومت کیا نماز قائم کریں اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دے دیں تبکن فیلارض دے دیں تو وہ نماز کو قائم کریں زکاة نے بھلائی کا حکومت ہے برائی سے روکا ہے بھر یہ چار باتیں اگر آ جائیں اسلامی حکومت ہے یہ چار باتیں اگر آ جائیں نماز آزادی سے آدمی پڑھ لے زکاة دے لے بھلائیوں کا حکومت دیا جاتا رہے برائیوں سے روکا جاتا ہے یہ چار صفت ہے جس کے اندر ہوں وہی اسلامی حکومت ہے اب اس آئینے میں دیکھ لو دنیا کے اندر جو ہمارے پچپن یا بامن ممالک ہیں دیکھو کون سے کون کون سے ممالک اس آئینے میں آتے اس کے بعد ایک مثال دی جا رہی ہے شرکی کی تردید پر بہت ہی پیاری مثال ہے اور اللہ تعالی نے یہ مثال دینے کے بعد کہا سنو اللہ نے پورے قرآن میں بہت ساری مثالیں بیان کی لیکن کسی مثال کے بارے میں یہ نہیں کہا سنو یہی واحد مثال ہے جس کے بارے میں کہا سنو مثالیں بہت ہی ہیں لیکن اس مثال کے بارے میں کہا سنو اے انسانو قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو ایک ہوتا سننا ایک ہوتا غور سے سننا تو اصطماع کہتے غور سے سننے کو تو یہ مثال بہائن کی جائے اس کو غور سے سنو دل کی گہرائیوں میں اتارو اور اس پر عمل کرو کیا کائنات کے سارے لوگ مل کر کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے اور یہ جن کی پوجہ کرتے ہیں نا اللہ کو چھوڑ کر کے یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے اگر سارے کی سارے لوگ جمع ہو جائیں اور یہ بات محقق ہو چکی ہے مسلم ہے کہ اب تک بے جان چیز سے جاندار پیدا کرنے کی سائنس دانوں کی ساری کوششیں رائے گا ہو چکی ہیں بے جان مات دے سے اب تک کوئی سائنس دان جاندار نہیں پیدا کر سکا ہے ایان ویل میٹ یہ ایک سکوٹش ہے سکوٹش سائنٹس ہے سکوٹ لینڈ کا رہنے والا سائنس دان ایان ویل میٹ اس نے ایک بھیڑ کے خلیے کو لے کر کے اس کے سیل کو لے کر کے اس نے ڈالی نام کی ایک بھیڑ تیار کی تو دنیا میں تحلقہ مجھ گیا دیکھو انسان بھی خالق ہو گیا دیکھو انسان نے بغیر ماں باپ کے جوڑے کے ایک بھیڑ بنا دی انسان خالق ہو گیا اور لوگوں کا ایمان متزلزل ہونے لگا کاش لوگ غور کرتے کہ یہاں بے جان چیز سے جاندار نہیں بنائی گئی ہے بلکہ اللہ نے جس چیز کو جاندار بنایا تھا اس کو ایسی جگہ رکھ دیا گیا جہاں رحم کا ماحول ہو اسے ماں کے رحم کا جو ماحول ہو وہی ماحول دے دیا گیا بچہ پیدا ہو گیا لیکن وہ زندہ سل تھا لائف سل تھا وہ خالقیت تو کہتے ہیں بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کرنا یہ کر کے انسان بتائے لا يملکون موتم ولا حیاتم ولا نشورا نہ موت کے مالک ہیں نہ زندگی کے مالک ہیں زندگی اور موت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ تو بے شک وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں یہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے اگر سے سب جمع ہو جائیں اور یہ تو چھوڑو اگر مکھی ان کے چڑھاؤں میں سے کچھ لے کر کے چلی جائے تو وہ کچھ ہی نہیں سکتے پہلے کیا کرتے تھے مشرقین قدیم یہ بوتوں کے اوپر زافران کا اور شہد کا لیپ لگاتے تھے شہد ویسے بھی مشکل سے ملتا ہے زافران ویسے بھی بہت قیمتی ہے تو یہ بوتوں کے اوپر زافران کا لیپ کرتے تھے اور بوتوں کے اوپر شہد کا لیپ کرتے تھے اور مشرقین قدیم مشرقین قدیم تو یہ کرتے تھے مشرقینِ جدید کیا کرتے ہیں چادر چڑھاتے ہیں وہ زافران کا لیپ لگاتے تھے اور شہد کا لیپ کرتے تھے اور یہ جدر چڑھاتے ہیں اور کچھ لوگ ناریل وغیرہ ان کو پیش کرتے ہیں طریقے بھائی ہیں کہا گیا کہ اگر ان کے چڑھاوے سے کوئی مکھی تھوڑی سی چیز لے کر اڑ جائے تو یہ واپس نہیں کر سکتے میں اب غور کرتا رہا کہ کیسے بھائی ہو سکتا ہے ایک مکھی آئی وہاں ایک جلیوی پڑی ہوئی ایک بطاشہ ہے بطاشے کے اندر سے تھوڑا سا اس نے موہمے لیا اور جیسے بھاگنا چاہا میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو ایک شیشی میں بند کر دیا کہاں جاتے ہیں اگل جو کھایا ہے اگل بھاگنے نہیں دیا میں نے پکڑ لیا اس مکھی کو اور قرآن اگر کہتا ہے اگر یہ چھین لے تو یہ لوٹا نہیں سکتے کیوں نہیں لوٹا جا سکتا بھئی پکڑ کر کے مکھی کو اس میں بند کر تو بھاگنے سے پہلے نکال جو کھایا ہے اس میں جو کیمسٹری جن بچوں نے پڑھا ہے وہ جان لیں کہ یہ زباب جو ہے زعبہ یزوبوں سے ہے پگھلنے ہیں پگھلانے کے معنے میں اسی وجہ سے اس کو زباب کہا جاتا ہے مکھی کیا کرتی ہے مکھی آتی ہے سب سے پہلے جو اس کا سونڈ ہوتا ہے سونڈ سونڈ سے بطاشے کے اندر ایک لوعاب چھوڑتی ہے اور اس کے بعد لوعاب چھوڑنے کے بعد بطاشے کے جو ایٹم ہیں ٹوپتے ہیں لوعاب بنتا ہے یہ لوعاب ڈالتی ہے بطاشے کے ایٹم ٹوپ جاتے ہیں اس کے بعد اس کو سوڑک لیتی ہے اس کو دوبارہ بطاشوں میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا یہ بہت مشکل ہے یہ بہت مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ تانی نے یہ فرمایا وَإِيَسُلْبُهُمُ زُبَابُ شَيِّ لَا اِسْتَنْقِزُوا مِنُو اگر مکھی لے کر کے اُڑ جائے چھین کر کے تو پھر اس کو لوٹا نہیں سکتے ضعفت طالب والمطلوب طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے ماغنے والا بھی کمزور جس سے ماغا جا رہا ہے ایک تہی دست تہی دست کو کیا دیتا ہے اس سے ماغو جو ضرورت سے سیوہ دیتا ہے ایک خود آؤٹ آف پاکٹ ہو ایک دوہ میں نے کہے آؤٹ آف پاکٹ تو میرا انگریز دوستہ حسنے لگا اوہے بولے ایک ہوتا ہے کہ پاکٹ پھٹی ہوئی ہو تو تو بولتا آؤٹ آف پاکٹ پاکٹ ہائیے نہیں ہے تو بولا ایسا کہ پاکٹ پھٹی ہوئی ہے آؤٹ آف پاکٹ نہیں بولتے وہاں پھٹی ہوئی ہے بولے کہ جس آدمی کے پاس پاکٹ ہو یا پاکٹ پھٹی ہوئی ہو تو ایک تہی دست جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ایک فقیر ہے دوسرے فقیر کو کیا دے سکتا ہے تو ایسے ہی طالب بھی فقیر ہے اور مطلوب بھی فقیر ہے ایک فقیر ایک تہیدست ایک تہیدست اس کو کیا دے سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کے اوپر یہ مثال بھی بہت ہی شاندار بیان فرمائی ہے اور ثابت یہ ہوا کہ جو خالق ہوتا ہے وہی عبادت کے لائے کھوتا ہے جو خالق نہ ہو وہ عبادت کے لائے کھوتا ہی نہیں اے انسانوں دنیا کے تمام انسانوں تو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے جو پیدا کرتا ہے وہی عبادت کے لائے کھوتا ہے جو پیدا نہ کر سکے وہ قابل عبادت ہوتا ہی نہیں ہے اس وجہ سے یہاں تخلیق کا حوالہ دیا گیا کائنات میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے فلا چیز خلق کی ہے اور جو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے خلق کی ہے تو کوئی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کے لائے نہیں ہے بہت بائی لوگو پہنتے رہے ہیں بنیان لکھ کر رہتا ہے ورشپ دے کریئیٹر نور دے کریئیشن ہاں کریئیٹر کو خالق کو ورشپ دے کریئیٹر نور دے کریئیشن یعنی وہ کریئیٹر کی عبادت کرو کریئیشن کی نہیں تو لوگ کریئیشن کی عبادت کر رہے ہیں کریئیٹر کی کوئی کری نہیں رہا ہے خالق یا یو ناسو عبدو ربکم اللہی خلقہ تو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس میں تم کو پیدا کیا ہے جو خالد نہ ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا یہ تھا سبترہ میں پرے کا خلاصہ اللہ میں نیک ملوچی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے خدا وانا علیہ حمدللہ